نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی عبادی خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی عبادی ہر زمانہ سن لے یہ نوائے حادی لا نبی عبادی ہر زمانہ سن لے یہ نوائے حادی لا نبی عبادی لمحہ لمحہ ان کا تاک میں ہوا کے جگمگانے والا لمحہ لمحہ ان کا تاک میں ہوا کے جگمگانے والا آخری شریعت کوئی آنے والی اور نہ لانے والا لے جے خدا میں آپ نے صدا دی لا نبی عبادی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلالکہ واسخابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین بہترم دوستو مکی سید مبشر عزا تادری منتظم یا اللہ ختمین بہت فورم آپ کی خدمت میں آزیر ہے اور ابھی ہم فیس بک کے گروپ مرزا جونئر کی چھترول اس کے اوپر بھی لائیو ہیں اور اپنے یوٹیوب کے چینل ختمین بہت ٹائمز کے اوپر بھی لائیو ہیں تو آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں کسی دوست نے لائیو گفتگو کے اندر شرکت کرنی ہو تو یہ لنک میں شیئر کر رہا ہوں اس لنک کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل ہو سکیں گے ابھی ایک دو دوست آئے ہیں اسرار بھئی آئے ہیں ہم بات کرتے ہیں ان سے اور موضوع ہے جناب مرزا جونئر کی بکواسات جو کہ اس نے ابھی تک بند نہیں کی اور دن بہ دن وہ آگے بڑھ رہا ہے اس کے اوپر ہم گفتگو کرتے ہیں اور آپ کی رائے بھی ہم لیں گے کہ آپ کی رائے اس کے مطلب کیا ہے مرزا جونئر سے آپ مطارف ہوں گے کہ مرزا جونئر کون ہے کہ جہلم کا ایک بے وقوف اور جاہل انسان جس کو علف سے بے تک نہیں آتی اور اٹھ کے وہ آج قرآن اور حدیث کو ہاتھ میں لے کے بہت بڑے بڑے جھوٹ بولتا ہے دجل بھی انی کرتا ہے اور فراڈ کاری سے کام لے رہے تو اس مرزا جونئر کی ہم بات کر رہے ہیں یہ چھوٹا مرزا ہے چھوٹے مرزا جی جو وڈے مرزا جی ہیں وہ ہیں جناب مرزا خادیانی تو اسی کے نقش قدم کے اوپر چلتے ہوگئے یہ بندہ بھی ایک نیا اپنا اس نے کلٹ قائم کیا نیا مذہب نیا گروہ اس کو کوئی بھی آپ نام دے سکتے ہیں جس طرح سے مرزا خادیانی نے اپنا ایک نیا کلٹ بنایا تھا قرآن حدیث کے نام کے اوپر وہ بھی قرآن حدیث کو بیان کرتا تھا قرآن حدیث کو اپنے ہاتھ میں رکھتا تھا اور جھوٹ بولتا تھا سیم اسی طرز کے اوپر مرزا جونئر بھی قرآن اور حدیث کو ہاتھ میں پکڑ کے جھوٹ بولتا ہے فراڈ کرتا ہے اور مسلمانوں کے اندر انتشار پھلا رہا ہے فرقہ واریت کو ہوا دے رہا ہے تو اس کے مطلقہ آج ہم نے گفتگو کرنی ہے کافی دوست آتی ہیں سب کو ہم کال کے اندر شامل کر لیتی ہیں اچھا ایک فردن فردن پھر سب سے بات کرتی ہیں جی اسلام علیکم والیکم اسلام ابھی میں آپ کا مائک میوٹ کر رہا ہوں سبی کا ایک ایک دوست کو ہم باری باری موقع دیں گے آپ اپنی گفتگو کریں اور اس کے مطلقہ آپ اپنی رائے دیں گے اسرار بھئی پہلے آپ ایک منٹ بول لیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال چالے موشتہ بھئی چھیک ٹھاکے ہیں وعلیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ واللہ پاک کا بڑا فضل احسان ہے جی اشرب بھئی جو مرزا جونئر جیل میں ہے اس سے مطلق کی بڑا ضروری ہے کہ چونکہ قادیانیت کے فرقے کی بھی سکوبی کی جاری ہے اس نے ایک نیا قلد قائم کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور وہ تمام مشاجرات یا وہ تمام چیزیں یا وہ تمام معاملات جو ہمارے علماء حق اس سے پہلے ایڈریس کر چکے ہیں ان کو مطلب حل کر چکے ہیں ان کو دوبارہ سے کھڑا کرنا اور ان کو اس طریقے سے لے کے آنا کہ ایک نیا فرقہ بن جائے جیسے فرقہ علمی کتابی ہے نہیں لیکن یہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ بیسیکلی دجل اور فریب ہے جیسے مرزا سینئر کا فریب تھا اور یہ آہستہ آہستہ اسی طرف جا رہا ہے یعنی یہ وہ باتیں کر رہا ہے کہ میں جو ہے امت کی ڈرائیونگ سوٹ سیٹ پہ ہوں میں نے امت کو بچانا ہے میں نے یہ کرنا ہے میں نے یہ کرنا ہے یعنی اس کے دعواجات آہستہ آہستہ سامنے آ رہے ہیں اور اس کے دجل میں فسے ہوئے لوگوں کو یہ سمجھ بعد میں جا کے آتی ہے کہ یہ اس کے مطابق کوئی شخص بھی جو ہے نا امت میں ٹھیک نہیں ہے بس وہ اکیلا ٹھیک ہے یہ جو ہے نا یہ اسرار بھائی آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ یہ بار بار یہ لفظ ایک استعمال کرتا ہے کہ مین سٹریم کے اوپر مین سٹریم یعنی مین سٹریم کیا ہے کہ مطلب یہ کہ سارے جو ہے نا وہ ایک سائیڈ کے اوپر ہے اور میں ایک سائیڈ پہ ہوں اور میں جو ہوں وہ حقیقی اسلام حقیقی مسلمان تو یہ وہ درس دے رہا ہے جس طرح سے مردہ قادیانی سیم یہی تھا مردہ قادیانی نے بھی یہی کہا کہ میں مین سٹریم کے اوپر ہوں میرے علاوہ سارے جو ہے نا وہ جاہل ہیں اجڈ ہیں اس نے بھی یہ کہتا ہے تیرہ سو سال سے کسی کو اسلام کی سمجھ نہیں آئی سمبہ ماذا اللہ نہ صحابہ میں سے نہ تابعین میں سے مجھے آگئی ہے اسی طرح سے یہ کہہ رہا ہے کہ جب سے شروع ہوا ہے آخر تک کسی کو وہ سمجھ نہیں لگی جو مجھے لگی ہے اور میں صحیح اسلام پہ ہوں بلکل 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 آپ دیکھیں یہ آپ کو بات سمجھ گئی یہ اب آپ کو بات سمجھ گئی کیونکہ آپ نے مرضیت کو پڑا ہوا ہے مرضیت کے اقائد و نظریات مردہ قادیانی کے اقائد و نظریات سے آپ واقع ہیں آپ کو اب یہ بات سمجھ آگئی ہے بلکل یہ جو احادی سے مبارک جس کو یہ مطلب جھٹلانا چاہتے ہیں نا قرآن شریف کو آگے رکھے جس کا یہ انکار کرنا چاہتے ہیں یعنی جن سے ان کے اپنے اقائدے کو تقویت ملتی ہے یہ ان احادیث کو بھی جھٹلا دیتے ہیں ماذا اللہ بلکل ہے بلکل وہی اقام جو وہ یہ ہے کہ جن دوستوں کو مرضیت کا علم ہی نہیں ہے مرضی اقائد و نظریات کا پتہ ہی نہیں ہے انہوں نے مرضی اقائد و نظریات کے بقریب سے بھی نہیں گزرے تو وہ انہوں نے صرف مرزا جونئر کو پڑا ہے مرزا جونئر کو سنا ہے اور مرزا جونئر کی صرف تعلیمات سے وہ واقف ہیں تو ایسے حضرات جو ہے نا وہ جانتے ہی نہیں ہے کہ مرضیت کا جال کیا تھا اور وہ کس طریقے سے مرضی غلام قادیانی نے یہ جال پھینکا تھا سیم وہ اس کہانی ہے کہانی وہی ہے طریقہ واردات وہی ہے سیم تیٹل چینج ہے بس طریقہ واردات سیم سیم ہے اور صرف یہ ہے کہ مرزا جونئر کے دور کے اندر سوشل میڈیا ہے تو یہ سوشل میڈیا کا سہارا لے کے ویڈیو بنا کے لانچ کرتا ہے تو یہی اگر سوشل میڈیا مرزا سینئر کے دور کے اندر ہوتا تو یقینی سی بات ہے کہ وہ ایک ملین سے زیادہ سبسکرائبر اس کے بھی ہوتے ہیں جی بلکل بلکل صحیح مرزا سینئر کو بھی سپورٹ کر رہے تھے ایسائی یہودی اور جو غیر مسلم طاقتی ہیں غیر مسلم اناثر ہیں وہ اس کے سپورٹ ران تھے وہ اس کو سپورٹ کر رہے تھے پیچھے سے یہودی لابی تھی یہ سارے لوگ تھے جی بلکل اس کے پر بھی قادیانی ہیں جی یہ قادیانیوں کی اگر ہم جا کے پوسٹوں پر دیکھیں تو انہوں نے اس کی تصویر لگائی ہوئی ہے ساتھ میں تو یہ ابھی میری جو ویڈیو آئی تھی یہ قرآن میں زمین ساکن ہے اس کی جو ویڈیو کا میں نے جواب دیا تھا زمین ساکن ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ یہ بھی سمجھ لیں کہ دو دن پہلے یہ ویڈیو ہماری چینل کے اوپر اپلوڈ ہوئی زیادہ دور نہیں جانا اس ایک ویڈیو کے کمنٹ آپ جا کے ملاحظہ کر لیں توٹلی قادیانی مرضی یعنی اس کی فیور کے اندر بولنے والے توٹلی قادیانی مرضی ان کی آئی ڈیز آپ دیکھیں ایک ایک کمنٹ جو جناب وہ اس کی فیور کے اندر بول رہا وہ قادیانی مرضی ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں اب کون اتنی تحقیق کرتا ہے ہمارے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہمارے لوگ تو وہ جناب ظاہری چیز کو دیکھتے ہیں اور ظاہری چیز کو دیکھ کے اس کے اوپر ایک فتوہ لگا دیتے ہیں یہ مزاج ہے یہ قوم کا مزاج ہے ان کو نہیں پتا کہ یہ سادش کیا ہو رہی ہے یہ پلین کیا ترتیب دیا گیا ہے اور کتنی بڑی سطح کے اوپر جا کر کے یہ لوگ اسلام دشمنی کا حق ادا کر رہے ہیں اور یہ پراپو گنڈا ہو رہا ہے سادش ہو رہی ہے بہت بڑی میں یہاں پہ سننی قادری صاحب آپ سے اب مخاطب ہوتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ بای جانا مائک میوٹ ہٹھا لیں جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میری آواز آرہی بالکل آواز آرہی ہے جی بولنے جی آرہی ہے بس جی جی آواز آرہی ہے بولنے جی بشیر بھائی کیسے ہیں اب طبیعت وغیرہ کیسے ہیں آپ کی اللہ پاک کا بڑا فضل ہے یہاں پہ جو فیس جو فیس بک کے جو دوست ہیں میں ان سے گزارش کروں گا یہ بھی میں کومنٹ دے رہا دیکھ رہا ہوں فیس بک کا جو ہمارا گروپ ہے مرزا جونئر کی چھترول تو اس میں کچھ یوزر آئے ہیں ان سے میں کہوں گا کہ جی جو لنک ہم نے شیئر کیا اس لنک کے اوپر کلک کر کے آپ حضرات جو ہے نا لائف سٹیمنگ میں شرکت کریں گروپ کے خصوصی طور پہ جو دوست ہیں وہ اس سٹیمنگ میں لادمی شرکت کریں جی بات کریں سنی قادری اسلام علیکم جے جے والی اسلام جے مفتح صاحب مفتح صاحب یہ جو محمد علی مرزا ہے ان کا نام تو کافی آج کل تو کافی مشہور ہو گیا ہے مگر اکثر اگر ان کی ویڈیوز وغیرہ دیکھیں تو یہ یہ جو مختلف بکس ہوتی ہیں مختلف کتابیں ہوتی ہیں مختلف فرقوں کی تو ان سے نکال دیں یہ اپنا نظریاں اہم کرتا ہوں آپ کی سنی قادری میں آپ کی بات کارتا ہوں بڑی محمد کے ساتھ اس کو محمد علی میرے سامنے نہ کہیں میرا دل دکھتا ہے ٹھیک ہے جی جس طرح کے سامنے مرزا غلام قادیانی کا وہ جو نام ہے غلام احمد وہ نہیں لیتے ٹھیک ہے جو اس کو غلام قادیانی کہتے ہیں یا مرزا سینئر کہتے ہیں تو اس کا بھی نام ہمارے سامنے کم از کم آپ محمد علی کا نام محمد علی ہم ہے ہم لوگ ہیں محمد علی ٹھیک ہے آپ ہیں محمد علی ٹھیک ہے اچھا مرزا جو ہے ان کے بارے میں پچھلے دنوں میں انہوں نے صوفیہ کے اوپر مطلب زبان درازی کی تھی حالانکہ اگر آپ دیکھیں امام زہبی خود صوفی ہیں ابن حجر خود صوفی ہیں اور اتنے بڑے بڑے جو محدثین ہیں وہ خود صوفی ہیں اور حتیٰ کہ اگر ہم بخاری شریف کی بات کرتے ہیں اس کی سند میں صوفیہ آتے ہیں ان کو کچھ پتا ہی نہیں ہے کیونکہ عوام کو یہ سب باتیں پتا نہیں ہوتی عوام کو یہ باتیں پتا نہیں ہوتی اب وہ صوفیہ کا رت کرتا چلا جاتا ہے کرتا چلا جاتا ہے وہ سمجھ نہیں رہا بول کس کو رائے اگر آپ ابن حجر کو نکال دیں ہاں صوفی اور فلا فلا برا فلا کیکے یا امام زہبی کو نکال دیں یا اور جتنے محدثین ہیں اچھا امام حاکم خود اپنی صحیحین میں صوفیہ کی تعریف کرتے ہیں حدیث لاکر صوفیہ کی تعریف کرتے ہیں امام حاکم تو بہت پرانے بندے ہیں تو عوام کو یہ باتیں پتا ہی نہیں ہیں یہ معلوم ہونا چاہیے آپ کو اس طرح کی ویڈیوز بنانی چاہیے دیکھو امام حاکم بھی صوفیہ کی تعریف کرتے ہیں امام زہا بھی صوفیہ کی تعریف کرتے ہیں امام زہا بھی خود صحروردی سلسلے کے یہاں پر بیعت ہیں تو یہ سب چیزیں لوگوں کو بتانا چاہیے اب اس کو پوچھنا چاہیے یہ جو مرزا ہے یہ سچا ہے یا یہ سچے ہیں لوگوں کے یہ باتیں پتا چلنی چاہیے اور پھر یہ بیعت کے تعلق سے آپ کا نام کیا نام تو آپ نے بتایا نہیں میرا نام میاں محمد ہے میں ہدر آباد دکن سے ہوں میرا محمد والسوٹ پر میسیج کیا تھا میرا محمد میرا محمد میرا محمد نام ہے مجھے ایسا لگ رہے ہیں میں ہدر آباد دکن سے ہوں میرا محمد نام ہے میرا محمد نام ہے جی میاں صاحب پہلے میں پہلے آپ کے پچھلی گفتگو کا محقہ پہ جواب دے دوں کہ صوفیات ہیں ہمارے بزرگ اچھا یہاں پر صوفی اور صوفیت کیا ہے what is صوفیت and what is صوفیزم یہ میں تھوڑا سا اپنے سامین کو ورد کرتا چلوں صوفی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود صوفی تھے تمام صحابہ خود صوفی تھے جی جی بالکل کوئی نبی ایسا نہیں گدرا کہ جو صوفی نہیں تھا صوفیت کیا ہے ہمارے ذنوں کے اندر کیا ہے کیا بٹھا دیا مرزا جنئر نے اور مرزا سینئر نے مرزا سینئر بھی صوفی اور صوفیت کے بہت خلاف تھا جی بالکل بہت خلاف تھا اور مرزا جنئر بھی صوفی اور صوفیت کے بہت شدید مخالف ہے اور ان کے ہواری وہ آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چل رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ صوفیت ہے کیا صوفیت کیا ہے اس کا طورت میں تعرف کروا دوں مفتی صاحب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اس کے بعد پھر آپ کو میں آرام سے سنوں گا وہاں بھی کیونکہ صوفیت کا رد کرتے ہیں آپ اگر دیکھیں گے نواب صدیق حسن بھوپالی جو ہے وہ نقشبندی سلسلے سے بیٹھ تھے اور قاضی شوقانی جو ہے وہ بھی نقشبندی تھے ان کا پورا قاندہ نہیں نقشبندی تھا حالانکہ قاضی شوقانی جو وہاں بھیوں کا اس کو امام کہا جاتا ہے اس کی کتابیں پڑے بغیر تو شاید وہ عالمی نہیں بنتے وہ بھی صوفی تھے اب یہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ویڈیوز دیکھ دیکھیں یہ مرزہ بھی جو بنا ہے جو وجود میں آیا ہے یہ جو آپ کو جو وہابیوں کی جو ویڈیوز ملتی ہیں میں نام لینا نہیں چاہتا چاہتا آپ کے فارم پر نام لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں تو ان لوگوں کو سن سن کے یہ بھی وہاں بھی بنایا ہے یہ بھی اس طرح کی نظریات اس کے ان کو سن کے بنایا ہے اب وہ برا بھلا کہتے کہتے چلے گئے اب یہ بھی برا بھلا کہتے چلے گئے اور اس کا تو کچھ سمجھی نہیں آتا یہ ہر ایک کو برا بھلا کہتا ہے پھر اس کی اپنی کیا حیثیت ہے اس کو تو کچھ پتا ہی نہیں ہے کچھ بھی پتا نہیں ہے اس کو علمی اعتبار سے تو سننا ہی بے وخوفی ہے ہاں چلو وہ جذبات ہی جو بچے ہوتے ہیں جو نینے جو دین کی طرف مائل ہوتے ہیں سننا چاہتے ہیں تو وہ سن کے جذبات میں آ جاتے ہیں مطلب یہ ہے میرا بلنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو سننا ہی بے وخوفی ہے بے وخوف براہل چلے میری بات ہو گئی میں آپ کو رہاں سے سننا ہوں جی سنی بھائی میاں صاحب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کیونکہ پیچھے بہت کالرز ہیں اسرار بھائی میں آپ سے بھی اجازت چاہتا ہوں ٹھیک ہے بقایہ سب کو ہم ایک ایک منٹ دو دو منٹ دیں گے مجھے بیک سیج لے جائیں آپ ٹھیک ہے تو ہم اچھا یہ ہو گئے اچھا یہ نا آپ لوگ نا سٹریم سے نکل جائے کریں سٹریم سے خود ہی نکل جائے کریں اس میں یہ ہے کہ ہمیں نکالنے میں تھوڑی سی دکت ہوتی ہے تاکہ وہ سٹریم کا جو وہ فورم ہوتا ہے وہ روم ہوتا ہے وہ فل رہتا ہے جب آپ سٹریم سے نکل جائیں گے پھر اور بندے ایڈ ہو سکیں گے شامل ہو سکیں گے تو اظہر صاحب السلام علیکم جناب آپ بول لیں جناب والیکم السلام شاہ صاحب آواز آرہی ہے جناب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم جی بولیں آپ اظہر اظہر بھائی بولیے ایلو اظہر بھائی بولیے اظہر بھائی کے نیٹ کا شاید کوئی پرابلم ہوگی ہے کوئی مسئلہ نہیں اچھا اگلے دوست ہمارے وہ بول لیں جناب حیدر نارو نارو صاحب السلام علیکم جناب جی مائک میوٹ ہٹائیں اسلام علیکم جناب میوٹ ہٹائیں جی اسلام علیکم جی جو آبا شاہ جی آواز آرہی ہے آپ کو بھائی آواز آرہی ہے جی بولیں آپ شاہ جی مرزا سینئر اور مرزا جونئر کی جو نام ہے میں آپ کو بتاتا ہوں مرزا سینئر صاحب مرزا گلام برطانیہ قادیانی تو یہ بھی غلام برطانیہ ہے تو انہوں نے وہی زبان انہوں نے وہی زبان استعمال کرنی ہے انہوں نے اور کوئی زبان نہیں استعمال کرنی ان کا کام ہی یہ ہے بس لوگوں کو بھی فتنوں میں دارنا بھوگوں کو فضا فسادوں میں دارنا تو اس کا کوئی کام نہیں کتی نیر کبھی یہی کام تھا یونیر کبھی یہی کام ہے بلکل چھیک ہے صحیح فرما بلکل صحیح ہے اچھا یہاں پر یار میں نے یہ عرض کرنی تھی کہ آپ حضرات جتنے بھی ہمارے پیارے دوست ہیں جو مرزا جونئر کو سنتے ہیں مسلسل سن رہے ہیں اب دیکھیں مجھے آپ لیتے ہیں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا میں آپ کو بتاؤں کہ میں مجلہ الخاتم ترتیب دے رہا ہوں پچھلے پندرہ بیس دن سے تو اتنی مصروف یہ تو ہوگی ہے کہ مطلب کیونکہ وہ خود ہی میں نے سیٹنگ کرنی سارے معاملات دن رات لگے اب یہ جو پچھلے دو دن گدرے ہیں مسلسل دو دن یعنی اٹھالیس گھنٹ میں سو نہیں بھائی وہ مجلے کے اوپر مسلسل کی آج فجر کے بعد مجھے نیند آئی تو زہر تک میں اتھ گیا تو اتنی مسروفیت میں بتا رہا ہوں کہ اتنی مسروفیت ہوتی آپ لوگ مرزا جونئر کے بیانات کو سنتے تو ہیں تو وہ سن کے آپ لوگ اس کی ہائی لائٹ جو اس کی بکواسات ہوتی ہیں جو جدید بکواسات کر رہے ہو اس کو ہائی لائٹ کر کے اس کی ٹائم نوٹ کریں گی فلان ٹائم سے لے کر فلان ٹائم تک اس نے یہ بکواس کی ہے جو کہ بلکل قرآن اور حدیث کے مخالف ہے جو آپ سمجھیں وہ میں آپ ٹائم نوٹ کروا دیں اور اس کا لنک مجھے ورس اپ پہ سنڈ کرتے کہ شاہ جی اس کو آپ نے سننا ہے اور ساتھ یہ بھی آپ کہا کریں کہ اس نے یہ بات کی ہے کیونکہ مجھے پھر میسیج آتے ہیں میسیج کے اندر صرف اتنا ہوتا ہے شاہ جی اتنے ٹائم سے لے اتنے ٹائم تک سنیں ہمارے پار اتنا ٹائم نہیں ہمیں تو اتنا ہے کہ آپ پہلے موٹی سرخی نیچے لکھ دیں کہ اس پھر اس سے کچھ آئیڈیا ہوتا ہے وہ وقت بات جات ہے تو آپ لوگ ہمارا وقت بچائیں اور یہ کام آپ کرنا ہے کہ اس کی جو نئی ویڈیوز آئی ہیں اور خاص کر کے وہ مجلس علمی کے نام سے اور کیا نام ہے جناب قرآن پاک کی وہ من گڑت تفسیر آج بیان کر رہے دو دو تین دن گھنٹے کی تو اس کے اندر یہ جو بکواس ہاتھ کر رہا ہے تو برحل آپ لوگ ہمارے معامل رہیں اس کی ہر آنے والی نئی ویڈیو کا تاقوب ہونا چاہیے اور اس کی پوری پوری جناب پکڑ ہونی چاہیے کہ یہ کہاں پر کون سی بکواس کر رہے اور لوگوں کو کس جانب یہ لے کے ہلو ہلو جی اس سلام علیکم ہلو ہلو جی جی آواز آ رہی ہے جی آ رہی جناب آواز مختی صاحب کا ویڈیو آواز ہو گئی ہے اچھا اچھا مجھے لگ رہے کہ ان کی آواز نہیں آ رہی تو میں اس لیے دیکھ رہا تھا میں ان کی آواز نہیں آ رہی مختی صاحب نکل گیا ریڈیو سے جی جی میں دیکھ رہا ہوں میرے خیال میں شاید بڑا نیٹ کنیکشن کا بڑا مسئلہ ہوتا نا وہ کہیں سے بھی کہیں سے بھی سگنل درہ لو ہو جائے تو پھر وہ ہلو گیٹ کریں سایس دو منٹ جی جی سایس آواز آپ کی آرہی مفکی صاحب ابھی آجاتے ہیں دری ٹھیک ہے کوئی بات نہیں مفکی موسیقی 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 بات کرنے میں کیا عرض ہے بات تو اس پہ بھی ہو سکتی ہے محترم فرحان علی بھائی اور حافظہ صاحب مجھے نہیں پتا کہ بات کیا چل رہی تھی میں سٹریم کو انڈ کرنے میں ہوں سادہ محترم کا پہ گاہ آیا ہوں انٹرنیٹ بہت شہر صاحب کے پاس دو ہی باتیں ہوتی ہیں یا تو وہ مرزا قادیانی کے بارے میں یا علی بھائی کے بارے میں اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے ہو تو اتنا کوئی مشکل چیز نہیں ہے جی شاہ صاحب ہی بات نہیں ہے جی جی یا لائٹ چلی گے تھی یہاں پر اسلام علیکم خالی بات سلام ہیلو ساری ہے جی جی سار آ رہی آ رہی آ رہی شاہر آ رہی آ رہی آ رہی جی اچھا چلے اچھا یہاں پر میں بات یہ کہا رہا لائٹ چلی گے تھی بھائی ابھی لائٹ آئی ہے تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ لائٹ چلی جائے تو لائٹ چلتی رہتی ہے اور جب تک بند نہ اس کو پیا جائے وہ پھر احمد رضا کو میں نے جو نہ فون کیا کہ بھائی جلدی 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 جا کے نہ اس کو بند کرو اچھا بارہ چلو اللہ کا فضل ہو گئے ہے مرزا جونیر کی چھترول ہونی چاہیے جی لائٹ ہی ہے یہ بابوں بابوں کی کرامت جن بابوں کا ذکر ہم کہا رہے تھے ابھی تو صوفی کے اوپر میں گفتگو کہا رہا تھا کہ صوفی یہ سارے ہمارا پورا اسلام اور تمام مسلمان یہ سارے صوفی ہیں یہ صوفیت ہی ہے صوفیت کوئی اسلام سے کوئی لگ و نوکھی چیز نہیں ہے قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرنے کا نام صوفیت ہے اور جو کے اوپر عمل کرتے ہیں اس کو صوفی کہتے ہیں یہ صوفیت صوفیت اور صوفیزم کوئی لگ کی چیز نہیں ہے یہ کوئی نیا مذہب نیا دین یہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے میں پہلے ارزہ کر چکا ہوں تمام انبیاء صوفی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صوفی اور اللہ والا جو اللہ والا اس کو صوفی کہتے ہیں تو انبیاء سے سب آپ کی وائس برے گو اور یہ اپنے انٹرنیٹ ری فریش درہ کر لیں اسلام علیکم میری واز آ رہی ہے جی جی آپ کے واز آ رہی ہے کبلا شاہ صاحب کا جو ہے نا انٹرنیٹ کا انٹرنیٹ کا انٹرنیٹ کا انٹرنیٹ کا انٹرنیٹ کریئے ہو گیا ہے تو اس لیے جو ہے وہ مسئلہ بن رہا ہے یہ دوبارہ پھر مفتی صاحب آئی ہے آپ بھی صوفیزم پہ کچھ روشنی ڈال دیں مفتی صاحب پھر آگے آپ بھی بتا دیئے صوفیزم کیا ہے آگے 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 اچھا گزارہ یہ ہے کہ یہاں پہ نٹر کی پرابلم چونکہ لائٹ ابھی جا کے واپس آئی ہے تو کسی وقت بھی نٹر دوبارہ جو ہے نا جواب دے سکتے ہیں تو احمد رضا پھر بعد میں آپ سنبھال لینا اس کو یہاں پہ سوسیزم کی بات تو ہو گئی ہے جو میں نے بات کہنی تھی جو پیغام دینا تھا وہ پہنچ گئے حیدر بھائی آپ ایک منٹ کے اندر آپ اپنی بات کو کلوز کر لیں جی جی انشاءاللہ ضرور حیدر بھائی گزارہ یہ ہے کہ چطرول تو ہم تب کریں کہ سامنے کوئی آئے وہ سامنے آتے ہیں ہم نے تو مناظرے کا دیکھے آپ لوگوں کے بھی سامنے ہم بیٹھ رہے ہیں ہم تو اوپن کتاب کھولی کتاب کی طرح ہیں ہم قادیانیوں کی طرح اور مرزنیوں کی طرح نہیں ہیں کہ چھپ کے بند کمروں کے اندر کسی سے کوئی تعلق واسسہ نہیں اپنی سنائے جاؤ اپنی ہنکے جاؤ اگلے بندے کی سنو ہی نہ وہ کام نہیں ہے یہاں پہ جو سچا ہوتا ہے وہ بے نقاب ہوتا ہے وہ سریعان ہوتا ہے وہ پردوں میں نہیں رہتا وہ پردوں میں چھپ کے نہیں رہتا وہ یہ نہیں کہتا کہ میری یمی مجھے لوگ دی جائے مناظرہ کرنے سے ہاں جی وہ ایسا کام نہیں اچھا جی حافظ عزاہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے اسلام علیکم والیکم اسلام کرسہ میرے ایک چھوٹے سی بات تو یہ جی فرمائے جی فرمائے ان سے ہمیں ایک اچھی وہ جی جی آواز آ رہی ہے فرمائے آواز کٹی سی وہ بولتے ہیں ہمارے پیش صاحب اکثر جو ہے نا ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا گیر مسلم جو ہوتے ہیں یا پھر جو بد اخلاق لوگ ہوتے ہیں ان کی نا بات ہی نہ سنا کریں تو اپنے جو ہوتے ہیں نا صرف ان کو سنا کریں تو آپ سے بھی جو ہے بات کارے سے سن رہے تھے آپ کو تو اس میں آپ فرمائے تھے کہ جو ہے نا ان کی یہ بیانات وغیرہ سن کے ہمیں بتایا کریں تو اس میں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ ایک ہے مناسب کہ ہم سنے ہی نہ انہیں جی بہت اچھی آپ نے بات کی ہے حافظ ظاہد آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے میرے پیرو مرشد بھی یہی فرماتے ہیں میرے پیرو مرشد بھی یہی فرماتے ہیں اور فتوہ بھی یہی ہے اور اللہ حضر فاضل پریلوی کا بھی فتوہ یہی ہے گزارہ یہ ہے کہ اس کا ایک کے سب سے بڑا ہمیں جو فائدہ ہوتا ہے شاہ صاحب اب میری بھی تو سن لیں نا اس کا بڑا فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جی 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 ضرور اب ہماری بھی تو سن لیں جناب گزارہ یہ ہے کہ یہ پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جن کو بڑا رکا گیا بڑا رکا گیا وہ رکتے ہی نہیں ہیں وہ سنتے ہیں اب اس کی سلوشن کیا ہے اب یہ یہاں پہ جو بیٹھے ہیں ان میں سے بھی بہت ہیں ان کو آپ کہہ بھی لیں آپ جتنا بھی کہہ لیں کہ یار اس کے چینل کو ان سب کریں وہ نہیں کریں گے وہ سنتے ہیں مسلسل سن رہے ہیں تو ایسے لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ چلو یار آپ سنتے ہو تو کم ادکم پھر ہمارا وقت ہی بچالو ہمیں یہ تکلیف نہ دو کہ ہم سنے ہیں تو پہلے پھر اس کا جواب دیں تو جو سن رہا ہے وہ کم ادکم پھر ہماری راہنمائی کرتے ہیں ہمیں کچھ بتائیں تو یہ بات ہے ویسے تو یہ فتوہ ہے علماء کا یہ فتوہ ہے کہ یہ بد مذاہب کو نہ ہی پڑھنے تو نہ ہی سننے اپنے آپ کو پہلے پڑھ لو اپنے علماء کو پہلے پڑھ لو اپنی سن لو پہلے اپنوں کی تم نے سنی کوننگ ہے اٹھ کے چلے ہو دوسرے گھروں کی صفائی کرنے تو یہ ہے یہاں تو ہم یہ بھی نہیں کہتے لوگوں کو بھائی مرزے کاد یعنی کتابوں کو پڑھیں یا یہ بھائی یہ ہر فن کے کچھ ماہرین ہوتے ہیں وہ اس فن کو بہتر جانتی ہیں اور یہ قائدہ کلی ہے فنن رجال ہر فن کے کچھ ماہرین ہوتے ہیں وہ ہی اس فن کو بہتر جانتے ہیں ہم نے چونکہ مرزے کاد یعنی کو پڑھا ہوا ہے اور ٹھیک ٹھاک پڑھا ہوا ہے تو ہمارے لئے وہ آسانی ہیں سمجھے ہی کہ نہیں اور ہم چونکہ اس کا پھر اس کا جواب ہمارے پاس ہے تو اسی وجہ سے تو کوئی کانچے پڑھ رہی ہمارے سامنے بھی پھر نہیں آتا اس کو پتا ہے کہ اس مولوی کو سب کچھ پتا ہے یہ تو ننگا کر دے گا تو اس لیے وہ ہمارے سامنے ٹک دے نہیں تو یہ جو پیغام دیا تھا یہ پیغام اس تناظر کے اندر ہے یہ پڑھا اچھا کیا یار زاہد بڑی مربانی بہت شکریہ کہ یہ ابھی آپ نے اس مسئلے کو اجاگر کیا اور مجھے اللہ پاک نے توفیق دی کہ میں اس کی وضاحت کر سکتا کیونکہ ہمارے معاملات یہی ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے کلپ بات میں پھر وائرل ہوتی ہیں بات کچھ اور تھی وہ تناظر کچھ اور تھا مفہوم کچھ اور تھا تو لوگ اٹھ کے پھر اس کے اوپر تفسرے کرنے شروع کر دیتے ہیں اور چیزیں وائرل ہوتی ہیں یہ بھی ہمارے اندر بڑی ایک یہ ہمارے اندر مسلمانوں کے اندر یہ چیز بھی ایک ہے کہ اتنی بے باقی ہو گئی ہے اتنی بے باقی ہو گئی اتنی لمبی لمبی زبانیں اتنی لمبی لمبی زبانیں ہماری عوام کی ہو گئی ہیں سوشل میڈیا پہ آپ چلے جائیں آپ فیس بک کے اوپر چلے جائیں حیرت ہوتی ہے اللہ کی قسم حیرت ہوتی ہے یہ سارے مفتی ہیں سوشل میڈیا کا ہر بندہ مفتی ہے وہ علماء اور اللہ کے جو سچے ولی ہیں جو سچے عالم دین ہیں جو صالحین ہیں ان کے اوپر ایسی بڑی بڑی باتیں کریں گے تفسریں کریں گے اور جناب ان کے نام بگاڑیں گے اور ان کی تصویروں کو بگاڑیں گے کوئی شرم نہیں کوئی حیاء ہوتی ہے ربطی برابر بھی وہ ہے ہی نہیں کوئی جلالی ہے سنا بھی تو کرے نا یار پیغام ایک مکمل دینے دیں بات مکمل پہنچ نہیں وہ بیچ میں کٹے جاتی کے کام خراب ہو جاتا ہے میں سا جی مکمل نہیں پہنچتا جی ضرور کوئی جلالی ہے تو کوئی ریزوی بنا ہوا ہے تو کوئی اتاری ہے تو کوئی نقش بندی ہے تو کوئی سورورتی ہے تو کوئی دے مار ساڑھے چار لگے ہوئے ہیں اپنی اپنی تحریک کو اپنے اپنے پیر کو چپی لگا کے ڈالی ہوئی ہے اور دوسروں کو پتہ نہیں کچھ سمجھ نہیں رہے کمال ہے یار خدا کا خوف کرو یار مسلمانوں کوئی خدا کا رتی برابر کوئی خوف ہونا چاہیے سارے علماء مارے سروں کے اطاعد ہیں عالم دین کے بارے میں اللہ حضرت فاضل بریلوی اپنے تم اللہ حضرت کا نام تو لیتے ہو کبھی اللہ حضرت کو پڑھا بھی ہے تم نے کون سا رضوی ہے یا جلالی ہے یا اتاری ہے یا مصطفی ہے یا نقش بندی ہے یا سور وردی ہے یا چشتی ہے یا گولڑوی ہے یا جو بھی سلاسل ہیں کون ہے جو اللہ حضرت سے انکار کرے کس کے اندر جرت ہے سب اللہ حضرت کو مانتے ہیں سب اللہ حضرت کو اپنا پیر مانتے ہیں تو اللہ حضرت کی کامل کب مانو تو صحیح اللہ حضرت نے فرمایا کوئی عالم دین سویا ہوا ہے سنے تو جو کریں سب تو جو کریں کوئی عالم دین سویا ہوا ہے کسی غیر عالم کو حرام ہے حرام ہے کہ وہ اس کو جا کے عالم دین کو جگائے کہ اٹھو نماز کا ٹائم ہو گیا ہے اٹھو یہ عالم کی شان ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء امتی کا انبیائی بنی اسرائیل اور فرمایا علم نور من نور اللہ علم اللہ کے نوروں میں سے ایک نور ہے اور عالم خود اللہ ہے اللہ کی ایک صفت ہے عالم ال آلم کیا ہوا بھئی کیا ہوا احمد رضا کیا ہوا تھا احمد رضا سوال آرہی ہے یہ ٹھیک چل رہا ہے میں نے سکرین آپ کی طرف کی تھی تاکہ فوکس آپ کی طرف رہے اچھا وہ بارال مجھے پی نینہ پتا چلتا یار کہ کیا ہو رہا ہے ہینڈل آپ کر رہے ہیں تو وہ پھر جی 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 میں نے سکرین آپ کی طرف کی تھی آپ بول رہے ہیں تاکہ لوگوں کا فوکس آپ کی طرف رہے تو گزارہ یہ ہے کہ بھائی بس مختصر یہ ہے الفوں بس کریں ہو یار بس اکے الف تیرے درکار بل اشارہ میں تلالہ فرماتے ہیں اک کوئی الف بس علم ہو بس کریں ہو یار ابھی یار خدا کا خوف کرو یار یہ اولیاء اللہ یہ علماء اکرام یہ مفتیان اکرام ان کی عزت اور تقریم کرنا سیکھو یار کبھی بھی کوئی حرزاس رہی نہ کریں اس نے جو بات کی یہ کسی تقریر کے اندر اس کا مراد کے مفہوم کے وہ خود علم دین ہے یار وہ جانتا ہے ابھی تم اس کے پائے کے علم ہو یا تو اس کے پائے کا کوئی علم ہو تو وہ اس پہ جا کے بات بھی کرے یار آپ لوگ سوشل میڈیا کی عوام جاہل ہیں سارے دو ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں دو قسم یا علم والے یا علم کے بغیر علم والوں کو علماء کہتے ہیں اور جو علم کے بغیر ہوتے ہیں ان کو جاہل کہتے ہیں جاہل کا مطلب ہے کہتے ہیں نا جاننے والا یا جو ہلا ہیں یا علماء ہیں بس تیسری کوئی کٹیگری نہیں ہے یا علماء ہیں یا جو ہلا ہیں تو آپ خود اندازہ کر لیں اپنے دل کے مفتی سے فتوہ لے لیں کہ آپ کس کٹیگری میں آتے ہیں آجزی کرنا سیکھیں یا رائزی جھکے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اگر جو عالم ہوتا ہے وہ تو جھکے ہی ہوتا ہے اس کے اندر تقبر نہیں ہوتا اس کے اندر حسد نہیں ہوتا اس کے اندر بھوگز نہیں ہوتا اس کے اندر صبر اور تحمل ہوتا ہے وہ اگلے کی سنتے ہیں بڑا دل کرتا ہے اور وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ یار اس کی پتہ نہیں مراد کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے آخر یہ عالم دین ہے تسامو ہاتھ ہو جاتے ہیں تسامو تو غلطی لگ جاتی ہے بندہ کہنا کچھ اور چاہ رہا تھا کہہ کچھ اور دیا وہ سمجھانا کچھ اور چاہ رہا تھا موں سے لفظ کوئی اور نکل آیا یہ بڑوں بڑوں سے ہوا یار بڑوں بڑوں سے ہوا اور ابھی بھی ہو رہا ہے اور یہ آپ لوگوں کے اس کھیل کے اندر جو فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ ایتی ایس فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ عیسائی فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ یہودی فائدہ اٹھا رہے ہیں ہندوز فائدہ اٹھا رہے ہیں کادیا لی مرضائی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور مرزا جونئر کے جو مرضائی ہیں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ اسلامی آئیڈیز انہوں نے بھی بنائی ہے وہ نیچے کمنٹ باز میں شروع آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی ہماری مخالف پارٹیک ہے آپ کو تو نہیں پتا گیم کیا اور یہ سوشل میڈیا کے اوپے اس کا طریقہ یہ ہے کہ بس ایسی کوئی آپ بندہ کوئی آئی ڈی آپ کو نظر آتی ہے جو علماء کے خلاف بھونکتا ہے کوئی بھی ہو وہ بھلے آپ کا گلی محلے کا آپ کا یار کیوں نہیں ہے جس کو آپ جانتے ہیں اس بندے کو بلاک کریں بلاک کرتے ہیں اس کو سائٹ پہ کرتے ہیں علماء کے خلاف جو بھی بولتے ہیں مولانا علیہ السلام اتار قادری مولانا علامہ خادم سین رضوی مولانا ڈاکٹر اشرف حاصب جلالی مولانا جناب مفتی مفتی آزم پاکستان کیا نام ہے مولانا علیہ السلام مولانا علیہ السلام ٹھیک ہے اور بھی نام بڑے نام ہیں تو جو بھی علماء کے خلاف اچھا مفتی اختر رضا خان صاحب ریلوی رحمت اللہ علیہ السلام ان کے بارے میں بھی اس طریقے سے اور بھی بزرگ ہیں اچھا ایک اور بزرگ ہیں چشتی صاحب ہیں کیا نام ہے چشتی صاحب احمد رضا فضل احمد چشتی صاحب ہیں عالم ہیں یار ہمارے یہ سارے بزرگ ہیں علمی خلاف ہوتے ہیں چلتے آ رہے ہیں یہ بڑے لوگ ہیں بڑے لوگ ہیں اپس میں لگے رہے ہیں بھائی ٹھیک ہے لگے رہے ہیں اتنی بے شرم کہوں میں یار خدا کا خوف کرلو یا جو اپنی ذات اپنی نفس کے اوپر بات کرو بس وہ اٹھ کے اپنے ماں باپ کے بارے میں ماں باپ کے اوپر نقص نکار رہے ہو اچھا وہ میرے ماں نے ایسے کیا میرے باپ نے ایسے کیا تو شرم نہیں ہے ایسے ہی اولاد کو عوام الناس کی زبان کے لئے حرامی کہتی ہیں یہ حرامی ہیں حرام جاتی ہیں وہ جی حضرت فاطمہ تدارہ حضرت عائشہ صدیقہ وہ باب فدق وہ جی اس کا حصہ تو اس کا حصہ وہ حضرت علی تو وہ حضرت امیر موابیہ تو وہ صحابی کی لڑائیاں ہوئیں جنگے جمل جنگے سفین وہ حضرت ابوبکر صدیق وہ عمر فروق اسمانے گری خدا کا خوف کرو یار میں آپ کو بتاؤں میں مفتی ہوں اللہ کے حکم سے عالم دین ہوں بڑی بڑی پتے کی بات کرنے لگوں اللہ کرے کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات آج تک میں نے ریسرچ نہیں کی آج تک آج تک آج تک میں نے ریسرچ ہی نہیں کی جنگے جمل کے اوپر جنگے سفین کے اوپر باب فتق کے اوپر یا مطلب اور دیگر جو معاملات ہوئے تھے ہمارے صحابہ کے جو آپس میں معاملات ہوئے کبھی ریسرچ ہی نہیں کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ہم کیوں کریں ابھی جو بھی ہوا ہوا وہ اللہ جاننے وہ جاننے بس ان کے بڑوں کے مارے وہ باپ دادے تھے ہمارے ماں باپ ہیں وہ ان کے معاملے تھے ہمیں کیا ہوگئے تھے یار ذات دی کوڑ کر لیتے چھتیرہ نے جب پھر وہ خدا کا خوف کر لو پھر یکرونے آتے ہیں پھر اٹھون کی وبا آتی ہے پھر عذابات آتے ہیں پھر زلزلے آتے ہیں نہ کرو اللہ کے ولیوں کو تنگ نہ کرو نہ کرو تنگ ان کے جو معاملے ہوئے ہوئے ہیں وہ تمہاری اکلوں سے ماں بنا ہیں یہ چیزیں اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہے پاگل ہو تم پاگل ہوگے تم اس چیز کے اوپر گفتگو کر کے اپنے آپ کے سمجھ رہے ہو کہ میں بہت بڑا عالم ہوں فیس بک کے اوپر چھوٹی سی آئی ڈی بنائی ٹیپ 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 لگے ہوگئے ہیں پاگل ہوگئے ہیں تو کیا تم بہت بڑا عالم ہو گیا تم وقت کا تم بہت بڑا مفتی کیوں نہ ہو جائے عالم کیوں نہ ہو جائے بڑے بزرگوں بابوں کے اوپر تمہیں بات ہی نہیں کرنی یار ہم اپنے اوپر بات کریں بیل فرض تم وقت کے سب سے بڑے عالم دینی کیوں نہ بن جاؤ پھر بھی تمہیں جو انا خیرت آنی چاہیے وہ اپنے بابوں کے اوپر بات کرتے ہیں کرنے کے لئے حافظ بلال کہہ رہے ہیں مفتی صاحب i love you آپ کو بھی i love you یار بھائی جی خدا کا خوب یار خدا کا خوب اتنی بڑی بڑی داڑیاں اتنی بڑی بڑی پگیں باندیں ہیں میں فیس بک کے اوپر دیکھتا ہوں تصویریں دیکھتا ہوں نام کے ساتھ مفتی بھی لکھا ہے پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوئے کوئی خدا کا خوف نہیں رتی برابر خوف نہیں کوئے ہوئے یار ہم مر کیوں نہیں گئے یار کیسے دور کے اندر ہم نے آنکھ کھولی ہمیں تو اپنی جنوں کے لالے پڑے ہیں یار ہم اٹھ کے دوسروں کی بتیں کرے کیوں کرے ہم اس نے یہ کر دیا اس نے وہ کر دیا تحریکیں چل رہی ہیں پرچے کٹوائے جا رہے ہیں وہ خدا کا خوف کر رہی یار یہ کوئی چھوٹی چیزیں ہیں یہ ڈاکٹر ریشرف حاصل جلالی یہ چھوٹی چیز ہے علامہ خادم سارید بھی کوئی چھوٹی چیز ہے علمی مدان کے اندر علامہ الیاس اتار قادری یہ چھوٹی بلائے ہیں یہ ان کو ایسے ہی سمجھتے ہو وہ یہ بڑی بہت بڑی چیزیں ہیں یار تمہاری اکل سے ماں بھر آیا ہے یہ معاملہ صرف اپنے اتک رہو بس اپنے اتک رہو وہ انہوں نے کیا کیا اس نے کیا کیا اس نے کیا کیا چھوڑو ہمیں ہم سے سوال کرتی ہیں مجھے ورسائی پر اتنا سوال ہے سوال میں جواب دیتا ہی نہیں اور اوپر سے جوانا اندر سے جوانا وہ پھر افسوس ہوتا ہے یہ کیا ہے یار یہ انجی سانو در سونا جی سانو در سونا جی انہوں نے انجی کیتا جی تھے تھپڑ لگا ہوں میں تمہیں دو تھے اتمیز سوانو در سونا جی خدا کا خوف کریں بس اتنا میں کہوں گا جتنے بھی سننے والے ہیں یہ پیغام آگے پوچھیں سوشل میڈیا کے اوپر کسی کو بکواس نہ کرنے دیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یار اللہ کے بندوں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ ہے آپ کو پتہ ہے آج کل جلالی صاحب کا جو معاملہ چھڑا ہوا ہے اس کے اوپر سب سے زیادہ اس کو ہوا جو اگرے نکاندینی مرضی دے رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس گیم کیا گیم ہو رہی ہے وہ آپ کو لڑ رہی ہے علماء کی محبت آپ کے سینوں سے نکالی جارہی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کسی کو آپ ناصم بھی کہا کے سائیڈ پر لگا دیا کسی کو ناصم بھی لگا دیا کسی کو فلان چیز کہا کے سات پر لگا دیا بھئی یار جاندے صرف یہ چکرچ بے ہو جے نماز تم نے کبھی پڑھی کوئی نہیں قرآن کبھی تم نے پڑا کوئی نہیں حدیث کبھی تم نے ہاتھ بھی نہیں لگائی اللہ حضرت فاضلِ بریلوی کا فتاوہ رضویہ کبھی تم نے دیکھا بھی نہیں ہے اس کی جلدیں کتنی ہیں بتے کرتے ہو اللہ حضرت کا ایک فتوہ مجھے پڑھ کے سنا دو بس ایک فتوہ لگ پتا جائے تم کتنے بڑے میں خطیبِ اسلام تو کتنے بڑے تمہیں جو ہے نا بارہ تقریریں چودہ تقریریں مو پڑھا کرو جا کے وہ پڑھ کے بات تقریر کرو نوٹ لہو بس دکان داری چمکاو سیڈ پہ رہو اتنی بڑی بڑی پاتے نہ کرو اس سالیم نے یہ کر دیا اس سالیم نے یہ کر دیا بے جانے تو یاد یہ یہ فتاوہ رضویہ یہ اللہ حضرت یہ کچھ چھوٹی چیز ہے یہ تمہیں تمہاری پتہ ہی نہیں مانوں یہ کیا تھے یہ علمی میدان میں علمی اختلاف ہوتے ہیں وہ علماء کے معاملات ہیں ہمیں نہیں بڑھنے کی دورت اس کے کچھ بھی نہیں اتفاق پیار محبت ہے وہ میرے اقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاکہ آپ کو مدینہ شریف کی بادب حاضریت آپ رمائے آپ جائیں وہاں پر بکی شریف کے قریبی ایک مسجد ہے مسجد اجابہ تو وہاں پہ وہ مسجد اجابہ اجابہ اجابت سے نکلا ہے مطلب قبولیت یعنی قبولیت والی مسجد وہاں پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے تین دعائیں کی تین دعائیں ان میں سے جبرائل امین نے آکے اللہ کا پیغام سنایا کہ یارسل اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو جو دعائیں ہیں نا پہلی وہ مقبول ہو گئیں اللہ نے قبول کر یہ جو تیسری دعا ہے نا اللہ پاک کا سکود ہے اللہ پاک کا سکود ہے وہ تیسری کونسی تھی وہ یہی تھی کہ یہ میری امت آپ اس میں لڑے ہیں نا مقبر سادق نے تو کل ہی سب کوئی فرما دی جائے نبی غیب ادھانے سب غیب کی خبریں دے دی ایسے ایسے ہوں ایسے ایسے ہوں وہ کل کی بات ہے کہ میں بخاری شریف کا کتاب الفتن جو ہے نا وہ پڑھ رہا تھا کہ پربے قیامت میں کیا کیا ہوگا وہ میں پڑھ رہا تھا ایسے مطالعہ کر رہا تھا آج کے دور کو دیکھ رہا تھا سب کچھ بتا دیا سب کچھ ایسے سے ہونا ہے ایسے سے ہونا ہے وہ یہ دور ہے یہ موجودہ دو ہزار بیس کی وہ خبریں پہلی دے دی ایسے سے ہونا ہے یا آپ کے کرونا وائرس اور یہ سب خبریں میری اقان صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرما دیا فرمایا جب فوہاشی اور اوریانی عام ہو جائے گی تو اس وقت ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی جو تمہارے باپ دادوں نے سنی بھی نہیں ہوں گی آج کرونا ہے کہ تم وہ تلاش کر رہے ہو وہ علاج تلاش کر رہے ہو وہ تو چودہ سو سال پہلے علاج دے دیا گیا ہے میرے بھائی وہ علاج یہ ہے کہ فوہاشی اور اوریانی کو ختم کر دو اس کو مائنس کرو اس کو سکپ کرو سب کرونایں بھاگ جائیں گی سب بیماریاں ختم ہو جائیں گی فوہاشی جب تک ختم نہیں ہو نہیں ابھی ایک کرونا ہے ابھی تو بہت کچھ ہونا ہے کیونکہ مقبر صادق نے خبر دے دی گئے ایسی ایسی بیماریاں میرا پتر آئیں گی کہ جو تمہارے باپ دادوں نے کبھی سنا بھی نہیں ہو جی ہاں توبہ کی ضرورت ہے استقفار کی ضرورت ہے اللہ کے حضور جو ہے نا جھک جانے کی ضرورت ہے بات اتنا کریں آپ لوگ جو کرنے والا کام چلیں جی کافی میری تقریر تو کافی ہو گئی ہے بات کہاں سے چلی اور کہاں تک پہنچی ہم نئے دوستوں کو بھی ایڈ کرتے ہیں نئے دوستوں کو بھی چھائی ہیں یہ ٹائم پاس صاحب کیا نانا بھائی ہے آپ کا اسلام علیکم اسلام علیکم شاہ صاحب میرا فراسط صحیح ہے اور ویسے تو میرا آپ سے تارف آج سے کوئی سال ڈیٹھ سال پہلے ہوا تھا جب شاہد کوئی احمدی یا کمیونٹی کی حوالے سے کچھ کوئی بلاسٹ ہوا تھا یا کچھ ہوا تھا کوئی معاملات چل لیتی تو میں نے آن لین سرچ کی اب یہ ایک آئی ڈی ہے یہ ایم ای جی اے میگا اچھا وہ کہہ رہا ہے جی میں بھی ایک انجینئر ہوں مجھے ذرا زمین ساکن کے بارے میں بتائیے اب میں یہاں پہ تبسطہ کرنے پہ مجبور ہوں میں مجبور ہوں اب زمین ساکن ہے حرکت میں اکلیس کیا ہے اپنے عمل ہمارے بدکاروں والے عمل ہیں زنا کریں ہم کر رہے ہیں شرابیں نوشیں ہم کر رہے ہیں جو فراد جوٹ جو ڈرامے بازیں ہم کر رہے ہیں اچھا یہ زمین گھوم رہی ہے یہ ہمیں بتا رہے ہیں چاند کہاں جا رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے سورج کہاں پہ جا رہا ہے کہاں پہ آ رہا ہے اچھا یہ ہمیں بتائیں بیٹ چھوڑا یار ہمیں زمین ساکن ہے نہ گھوم رہی ہے میں نہیں اس سے کوئی لینا دینا اپنے تمہارے عمال ایسے بد ہیں میں تمہیں انسانیت کی بات کر رہا ہوں یہ میگا صاحب سے معذرت کے ساتھ میں بشمول ملے بشمول ملے ہر ایک کوئی اصلاح کی ضرورت مجھے بھی اصلاح کی ضرورت اپنے نقائص کو دیکھیں بس وہ زمین پھونتی ہے کہ نہیں ہمیں اس سے کوئی نہ ہی تو اس کا سوال ہونا ہے قبر میں کہاں اس کا سوال ہونا ہے کیا آیا زمین پھونتی تھی کہ نہیں بتاؤ مجھے کبھی چھوڑا یار بس ہمارے بابوں نے کہا دی ہے زمین ساکن ہے بس ہمیں اس کی کوئی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمارے قرآن نے کہا دی ہے ساکن ہے نہیں جی وہ سائنس حاصل میں کہہ رہی ہے وہ سائنس وہ دیکھو نا جی سولوی صدی کے اندر ایک آیا تھا سائنس دان اس نے یہ چوری پیش کی تھی کے زمین پھون رہی ہے میں کہاں وہ آئے با وہ مسلمانہ لاکھ دی لانت تیرے تھے مسلمانہ وہ تیری مسلمانی تھے لاکھ دی لانت وہ تم نے سولوی صدی والے سائنس دان کی تو بات مان لی ہے وہ چودہ سو سال پہلے جو مقبر سادق اور اللہ کے محقوب تشریف ہے اس کی تم نے نہیں مان رہی واہ مسلمانہ مسلمان کون ہے بدل للمتقین اللہزین یکمنونہ بلغیب مسلمان کا کام یہ ہے کہ جو غیب کے اوپر یقین رکھتا ہے غیب کے اوپر ایمان لاتا ہے جو غیب کے اوپر ایمان لاتا ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے ہدایت کے اوپر وہ ہے جو غیب کے اوپر ایمان لاتا ہے بس مقبر سادق نے فرما دیا فرما دیا پتل ہمیں نہیں تمہاری یہ سینس چاہیے اپنی سینس کو گھر میں رکھو جا ہمیں نہیں یہ سینس چاہیے بات سمجھے کہیں یہ مسلمان کا فید ہے اور رہی بات ہے کبھی کوئی بات بھولت جائے بات ہمیں نہیں آرہی فرض کرو من ساماتہ نجا جو چوپ رہا اس نے نجات پائی پچھو پو جو پر پچھو پو جو بس ہمیں بس یہی اوپر بڑی میرے بھائی جی ٹائم پاسا جی شاید صاحب ماشاءاللہ سے آپ نے بڑی خوبصورت و ڈیٹیل میں آپ نے گفتگو مکمل کی میں کوئی دو سال پہلے آپ کے بعد میں پتہ چلا جب ایک احمدیہ کمیونٹی کی اوپر کوئی اٹیک ہوا تھا یا کوئی ان کا میڈیا کی اوپر آیا تھا سلسلہ تو مجھے حیرت ہوئی کہ معامل آگا تھا کہ ایک مسلمہ کذاب اور اس کے بعد ایک یہ صحاب آئے تھے لیکن جب میں آپ کا چینل دیکھا تو حیرت ہوئی کہ تھوک کے حساب سے جو ہیں آج بھی لوگ جو ہیں وہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے موجود ہیں آپ کا ان دنوں میں کوئی ریسنڈلی انٹرویو جرمنی سے کسی صاحب کسا ہوا ہوا تھا ایک ہالنڈ سے کوئی صاحب تھے ایک کوئی انڈیا سے کوئی صاحب تھے جو کہ نبوت کا دعویٰ کر رہے تھے ان دنوں میں آج سے کچھ سال پہلے تو میرے لیے خاصی حیران کن بات تھی کہ یاد یہ کیا تماشا ہے اور مزہ کی بات یہ تھی کہ یہ تین چاروں لوگوں کا تعلق کہیں نہ کہیں برسغیر سے ہی بنتا جڑتا تھا کوئی ایک پختون ٹائپ صاحب تھے جو جرمنی میں تھے پھر باقی جو دو لوگ تھے وہ انڈین یا پاکستانی پنجاب سے تعلق رکھتے تھے جو کہ دعویٰ کر رہے تھے سب کو آپ نے ایکسپوس کیا تھا اور سب سے جب آپ نے سوال کیے تو کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اپنی اپنی کہانیاں سنا رہا تھا اچھا پھر یہ جو جھوٹی نبووت ہے یہ تو میرے خیال سے سب سے آخری حد ہوتی ہے جب کوئی خودکشی کرنے کی طرف جاتا ہے اس سے پہلے بھی جو کہ بزرگوں میں اور پیری فکیری محمد عشان صاحب کہہ رہے ہیں مفتی صاحب ماشاءاللہ گریٹ ورک پلیز کیپ اون اڈوائزنگ مسلم دا ہوت دا ٹریو اکیتہ اہل سنت اینڈ پروٹیکٹ ایمان یعنی اچھا اہل سنت کا کیا ہے وہ وہی ہے کہ جو مسلمانوں کا عقید ہے وہی ہے کہ اللہ ایک ہے اس کی ذات اور صفات کے اندر کوئی شریک ہے ہی نہیں اس کی ذات کے اندر اس کی صفات کے اندر کوئی بھی اگر کسی نے شریک منا ہونا کو کافر ہو گیا اب شریک ماننے کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی طور پہ مجازی طور پہ نہیں ایک حقیقت اور ایک مجاز میری اس کے اوپر پوری ویڈیو موجود ہے حقیقت اور مجاز کیوں حقیقت یہ ہے کہ اللہ بھی سمیہ ہے سننے والا ہے اور یہ مسلمان بھی سمیہ ہے انسان بھی سمیہ ہے وہ بھی سنتے ہیں تو کیا یہ شرکت ہوئی ہے یہ نہیں یہ شرک نہیں ہے میرے بھائی یہ شرک نہیں ہے اللہ کا سمیہ ہونا وہ حقیقی ہے وہ ذاتی ہے جبکہ تمہارا سمیہ ہونا یہ مجازی ہے یہ آرزی ہے یہ فانی ہے یہ اتائی ہے بھائی یہ فرق ہے اللہ کی ذات و صفات کے اندر حقیقت میں کوئی شریف ہے ہی نہیں اگر کسی نے شریف ماننا کافر ہوگی یہ اہل سنت کا نہیں بلکہ اسلام کا یقیت ہے اہل سنت تو آپ اہل سنت کہلیں جو بھی نام رکھ لیں بریل بھی نام رکھ لیں تو وہ دوروردی کہہ دیں نام یہ نا بھائی نام نام جو مرضی رکھ لو پھر ناموں کا کہہ میرے بھائی ناموں کا کہہ نام ہی رکھنا ہے نا مانی ہے بھائی یہ بات سمجھیں یہ نکھی چیز نہیں ہے نکھی مخلوق نہیں کوئی اہل سنت نکھی مخلوق کو یہ نکھی چیز آگے نہیں نہیں پھر مانوں کو سننی کہتے ہیں جی ہاں قرآن و حدیث کو ماننے والوں کو سننی کہتے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اچھا جس طریقے سے اللہ کی ذات و صفات کے اندر کوئی شریف نہیں ہے اسی طریقے سے محمد عربی کی ذات و صفات کے اندر بھی کچھ نہیں ہے اگر کس نے مانا وہ بھی کافر ہوگی سب مخلوق جو ہے میرے آقا سے نیچے اور میرے آقا کے اوپر اللہ سے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نیچے ساری مخلوق رتی براپر بھی کسی نے جو نے شرکت کی میرے آقا سے وہ بھی یہ آقا فرق ہوگی اس کو آپ آپ کافر کہلیں زندیق کہلیں مرتضر کہلیں اس کو قادیانی کہلیں اس کو کوئی بھی بھی نام دے لیں کہ بھی نام ہے مختلف نام نام ہی دے نا کوئی بھی بھی نام دے تہلے سنا کوئی انہوں کی چیز نہیں ہے میرے بھائی تو آپ نے سوال کیا تھا تو میں نے اس کا جوا جی ٹائم تھا جی شاہ صاحب میں ہی عرض کر رہا تھا کہ نبوت سے کم کی اوپر جو لوگ آتے ہیں وہ آکے کوئی تو کہتا ہے مجھے خواب آیا اور خاص طور کی اوپر لوگ اس کور کے اندر کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر پر آئے انہوں نے مجھے یہ 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 کہا اور یہ یہ بھی شارتیں دیں اور یوں میرا رتبہ بڑھا دیا اور جیسے آپ نے ایک لاسانی سرکار کی کتاب کا پوسٹ مارٹم کیا بڑا شانداد قسم کا تو مجھے بات کٹنی پڑ رہی ہے تھوڑا سالہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بات کرتے ہیں یہ شہریار افضال صاحب اب یہ آئی ڈی ہے کہہ رہے ہیں آپ گھالی دیتے ہیں اب اس بندے کو میں کہوں گا کہ لائیو آئے ہیں یہ لائیو نہیں آئے ہیں یہ میں لنک شیئر کرتا ہوں اب ان کو میں لائیو ان کو اپنے بائی بوک کرتا ہوں کہ لائیو تشریف ہے اب یہ لائیو نہیں آئیں گے صرف کمنٹ بازی کریں گے ان کی آئی ڈی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یہ بندہ ایٹی ایس ہے یہ بندہ کہا دیا نہیں مر دائی ہے یہ بندہ نون مسلم ہے پھر ہمیں یہ رائے پاس کرنے یہ مجبور ہی ہے ہماری اس لئے ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ سوشل میڈیا ایک دوکھا تجن فریق کا نام ہے یہاں پہ کچھ نہیں پتا کون کی ہے ہم گالیاں دیتے ہیں پہلے تو ہم گالیاں دیتے نہیں ثابت کریں ٹھیک ہے تو اسی بات اگر گالی کبھی نہیں بھی ہے تو وہ ہمارے اپنا ایک نقص ہے اللہ ہمیں معاف ٹھیک ہے وہ اللہ معاف کرے آپ کہتے ہیں نہیں گالیاں دیتے ہیں ٹھیک ہے جب مان لیتے ہیں ہم گالی دیتے ہیں اور یہ گناہ ہے اللہ ہمیں معاف کرے پہلے یہی کر سکتے ہیں سیاق اور سباق کا پتہ ہی کونی کسی کو گالی اگر دی کیوں دی کیسے دی کیا اس کے تنازف تھا اس کا سیاق اور سباق کیا تھا بات کیا تھی پتہ ہی کونی آپ جانمی صلاح یہ معاملات ہے نہیں بات سمجھنے کے لیے کافی ہے امید ہے بات سمجھا گئی ہے چلیں جی فرمائے جی میں ہی ارز کر رہا تھا کہ جیسے آپ نے ان کی کتاب کا پوسٹ مارٹم کیا اس کے اندر بھی وہ جو بشالتیں خواب کے تروں بیان کرتے ہیں کہ جی میرا یوں 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 دوتپہ بڑھ گیا مجھے حیرت ہوئی کہ اس طرح کے بہت سے مذہبی لوگوں نے خود کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنے کے لیے رسول اللہ السلام کی ذات کا سہارہ لیا ہے یا اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے خواب سچ ہیں یا حقیق یا سچ نہیں ہیں یا انہوں نے خود سے وہ سٹوری میٹ کی ہوئی ہے لیکن ان کے خواب پڑھ کے سن کے تو یوں ہی لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے اپنے لیے کوئی آت سے کہانی لکھی ہے جس کو وہ ایسے نہیں ٹائم پاس سب آپ پولیس مثال بھی تو دینا یہ کس کی بات کر رہے ہیں ایسے اشارے کے نائوں میں نہیں مجھے نائنٹیز کا دور یاد آرہ ہے کہ جب ایک مذہبی شخصیت نے اعلان کیا کہ مجھے اس طرح سے بشارت ہوئی ہے اور آپس نے کہا کہ ایک جماعت بنائیں جس کا یہ نام ہو اور اس کا یہ جو ہے وہ ہونا چاہیے انتہابی نشان ہونا چاہیے اور آپ کو الیکشن لڑیں شاہد صاحب کی بات کر رہے ہیں شاہد صاحب کسی کا نام لینا میرے حال سے مناسب نہیں ہے کچھ چیز لوگوں کے لیے چھوڑ دینی چاہیے بات کھل کیوں نہیں چاہیے بات پرتوں کے اندر نہیں بات کھل کیوں نہیں چاہیے دیکھیں تحلو قادر صاحب کا خواب بول کی اپنی ان میں جانے بلا ہمیں اس سے کوئی لینا دینا چاہیے یہی تو بات میں سمجھا رہا ہوں جی بھئی ہم نے خوابوں شاہبوں کا یہ مذہب خوابوں حقوں والا نہیں ہے یہ قرآن دیس والا ہے ہم نے پارے قرآن ان کو ماننے ہیں ہم نے قرآن کو حدیث کو اجماع کو قیاس کو یہ جو ہماری سیدیت کے چار ستون ہیں ہم نے ان کو ماننے ہیں ہم نے امام اعظم اپون عفا کی بات ماننے ہیں ہم ہنفی ہیں بے شک تو بھر یہ ہی ہے ہمیں یہ خوابوں کو خوابے آتی رہتی ہیں یار وہ بندہ تھوڑا سا زیادہ کھا کے سو جائے تو خوابے 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 خوابوں پکے خوابوں کے اوپر شخص نہیں کھڑی ہے نا خواب تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا خواب اس نے بھی دیکھا تو اس نے بھی دیکھا تو اس نے بھی دیکھا تو خوابے تو یہ آج اتنے وہ ایک قسم نام کا ہے کلو کا پٹھا تو وہ بھی خوابے مجھے خواب ہے وہ چرسیے کی شکل ہی دیکھنے وہ ایسے وہ گیرہ ایسے وہ نشائیوں کی طرح جیسے وہ چرس کا سوٹا لگا کے بیٹھتا ہے صحیح بات ہے اس کی آواز دگمہ آرہی ہوتی ہے وہ لڑکڑا آرہی ہوتی ہے اس کی آواز اس سے صحیح بولنی جاتا ہوتا وہ بنگ وغیرہ یہ بنگیے جو ہوتے ہیں سستا قسم کا وہ نشہ کرتے ہیں یہ کیا ہے سچی میں بتا رہا ہوں اب وہ کیا ہے اب مجھے خواب آئی ہے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے خواب میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ کرونا آنے والا ہے چاہے اچھا یہ خوابوں خوبوں والا ڈرامہ یہ سائیڈ پر رکھو یہ خوابوں خوبوں والے نہیں ہے یہ کوئی گیم نہیں ہے اس کا تو ماشاء اللہ سے آپ نے وہ لاسانی سرکار والی کتاب میں بڑا اچھا پوسٹ مارٹم کر دیا تھا کانونی طور کی اوپر تو ہم نے ان کا جو معاملہ تھا وہ سیٹل کر دیا کہ وہ ایک اقلیت تھے اور اقلیت کے طور کی اوپر جو اقلیت کے حقوق ہیں وہ حاصل ہیں آپ کے خیال سے نظریاتی طور کی اوپر اس کا کچھ سلوشن ہے مثال کے طور کی اوپر اگر وہ آپ نے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دیں یعنی کہ اسلام کی جو بڑی چھتری ہے اس کے نیچے سے نکل کے آپ نے احمدیت سے یا قادیانی یا کسی بھی نام سے آپ نے آپ کو اسٹیبلش کریں اور جیسے آج سے دو سو یا پانچ سو سال پہلے شہر سکھ نام کا ایک مذہب اسٹیبلش ہوا اور آج دنیا میں ان کی ٹھک تھا کے ذریعہ حالانکہ ان کا جو گروہ تھا وہ اسلام سے بڑا قریب تھا اس کا جو چولہ تھا اس کے اوپر کئی قرآنی آیات لکھی ہوئی تھی اور اس کے بارے میں اور بھی کئی چیزیں جو اسلام سے کنیکٹڈ ہیں وہ کہی جاتی ہیں لیکن انہوں نے آپ نے آپ کو ایک نئی پہچان دی اور وہ آج ایک ریسپیکٹیبل ریلیجن کے طور کی اوپر دنیا میں دیکھے جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ کیا ان کے سفکاریانی یا مرزئی یا جو بھی نام ہے کہ ان کے لیے بھی یہ ممکن ہے اور کیا آپ کے حال سے نظریاتی طور کی اوپر یا لوجکلی یہ ان کے لیے پوسیبل ہوگا کہ وہ آپ نے آپ کو ایک الگ مذہب کے طور کی اوپر جو ہے وہ اسٹیبلش کریں اور کھڑے ہوں جیسے مذہب اسلام کے اندر بھی کئی فرقی ایسے ہیں جنہوں نے آپ نے تو اوپر خود کو اسٹیبلش کیا اور بنیادی اقاعت سے بے شک ان کی کئی چیزیں خاصی مختلف ہوں لیکن وہ دنیا میں ایک اچھی خاصی رسپیکٹ تو کمانڈ کرتے ہیں جیسے جو اسماعیلی کمیونٹی ہے یا جیسے بورا کمیونٹی ہے جیسے یہ کیا کہتے ہیں وہ جو ہائی ایز آئینس جو پرنس کریم آگا خان کے فالوئرز ہیں وغیرہ وغیرہ تو میں چاہتا ہوں اس کی اوپر آپ اپنے جدہ ایکسپرٹ اوپینین جو ہے وہ روشت نہیں ڈالیں کہ آپ کی حال سے کوئی اس کا یعنی کہ کوئی سلوشن بھی ہو سکتا ہے اس طرح کا کوئی بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں جن کے نام آپ نے لگی ہیں نا آگا خانی ہیں اسماعیلیے ہیں گوھریے ہیں ٹھیک ہے جی گوھری ہیں جسائی ہیں ہندوز ہیں اور دیگر مذاہب ہیں یہ دنیا کے اندر اپنی پہچان رکھتے ہیں پہچان ہیں عیسائی کو دیکھ کے آپ کہہ دیں گے یہ عیسائی ہے وہ چرچ جاتا ہے وہ صلیب کا پیروکار ہے مانتا ہے وہ کہتا ہے میں عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتا ہوں ابن اللہ مانتا ہوں ان کی اپنی ایک پہچان ہے ٹھیک ہے جی اب ہندوز ہیں ان کی اپنی پہچان ہے وہ خودوں کی پوجا کرتے ہیں پوجا باڑ کرتے ہیں وہ تلک وغیرہ لگاتے ہیں ان کا اپنا وہ کشنا وغیرہ کشکا لگاتے ہیں اچھا اسی طریقے سے ہر مذہب کی اپنی پہچان ہے اب جتنا معاملہ ہے کادیانی مردینیوں کا کہ انہوں نے اسلام کا لبادہ ہوڑا جن سے مرکزی اختلاف ہمارا یہ ہے یہ انیس سو چوہتر کی اسمبلی کے اندر بھی یہی بات ہوئی ہے کہ تم لوگوں نے اسلام کا لبادہ ہوڑا اسلام کی نام کی تو ایک چیز تمہارے اندر ہے نہیں اب دیکھیں مین سٹریم اسلام کی اور میجر جو اسلام کے عقائد ہیں وہ کیا ہیں توہید ہے رسالت ہے قرآن ہے حدیث ہے یہ مین چیزیں ہیں اب وہ فارزیمپل اسلام کا کوئی نام آپ نے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں جس طرح کے قادیانی مردینی کہتی ہیں لیکن وہ جو اسلام کا جو خدا ہے اللہ اس کا تشکس اس کی ذات اور اس کی صفات ہی علاقہ کر دیتی فارزیمپل یہ دیکھیں یہ موبائل ہے اس موبائل کا نام وہ کہتے ہیں یہ اللہ ہے حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں میں دیکھوں اللہ کو مانتا ہوں لیکن میرے اللہ کے ماننے کا طریقہ یہ کہ میں اس موبائل کو اللہ مانتا ہوں رسول محمد فارزیمپل استغفاللہ نکلِ کفر کفر نہ پاشت یہ جی محمد ہے فردگار وہ کہہ رہے میں محمد کو مانتا ہوں قرآن یہ دیکھو یہ کتاب ہے وہ کہتا ہے اس کی یہ قرآن ہے اس کو مانتا ہوں یہ قرآن کو مانتا ہے دے لو میں قرآن کو مانتا ہوں یا وہ یہ کہتا ہے کہ جو قرآن موجودہ ہے وہ مرزا قادر یعنی کے اوپر نازل ہوئے قرآن کو تو میں مانتا ہوں لیکن یہ ناغر مرزے کے اوپر ہوئے وہ جیزا کیونکہ محمد ہے محمد وہ نہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں محمد میں اس کو مانتا ہوں کیونکہ یہ دوبارہ دنیا کے اندر آیا ہے اور اس کے اوپر قرآن نازل ہوئے وہ پہلا قرآن تو دنیا سوچ گئے ہیں اللہ کس کو مانتے ہو اللہ وہ ہے جس کی بیوی بھی ہے جس کی بچے بھی ہیں جس کا نام یلاش ہے جس کا نام کالو ہے جو ایک کھا جانے والی بلا ہے جس کے ہزاروں لکھوں ہاتھ ہیں پاؤں ہیں جو کہ جھوٹ بھی بولتا ہے سجدیاں بھی کرتا ہے فراڈ بھی کرتا ہے جو شراب نوشی بھی کرتا ہے ایسے کا نام اس نے آئی اللہ تو آپ مجھے سمپل سی بات بتا دیں کہ ایسا شخص مسلمان کہلانے کا حضر ہے اس کو تو کہیں کہ سمبلی نے یہ کہا تو مسلمان نہیں ہو تم اپنا ٹائٹل کا لاکھ کرو تم اپنی پہچان اب کچھ تم نے اپنا الگ بنا لیا اسلام تم نے اسلام کا استعمال کیا وہ امیر المومنین تمہارا اپنا تمہاری امہ حاضر مومنین تمہاری اپنی امہ مومنین تمہاری اپنی قرآن تمہارا اپنا میرے موں کی باتیں قرآن ہیں جی ہاں حدیث تمہاری اپنی اور تم نے خدا کی وئی ایک پانچمی الہامی کتاب مطالب کروئی قرآن کے بعد تذکرہ نام کی کتاب تم نے کہا یہ الہامی کتاب ہے تو ہر چیز تو تمہاری اپنی ہے تو کس نا موں سے تم جو ہے نا اسلام کا ٹائٹل استعمال کرتے ہو تمہارا کنٹ لگ گئے یہ کام نہیں چلے گا تو یہ مین جو ہمارا ان سے اختلاف ہے وہ یہی ہے کہ مرزے پہ لانت نہ لیں بس مسلمان تو تم ہو جاؤ گے کلمان تو تم پڑھتے ہی ہو اب جب مرزے پہ بیچ میں اس کو مینس کرو گے اس کو سکیپ کرو گے تو تم مسلمان ہی ہو مرزے پہ لانت نہ ڈالنے پڑے تھی میں مرزے کہا دیانی کی ذات کے اوپر صفات کے اوپر اس کی شخصیت کے اوپر اس کے کردار کے اوپر اس کے اقرائے کے نظریات کے اوپر لانت نہ ڈالتا ہوں بھئی یہ کام کرتا تم مسلمان بس اتنی بات میرے بات سمجھا نہیں ہو جی ٹائم پاس ہمارے اور بھی کالرز ہیں اور کافی ٹائم اثر کا بھی یہاں قریب ہے میں ایک ایک منٹ دو دو منٹ دیتا ہوں اپنے موجودہ دوستوں کو کاس بات صاحب ہے السلام علیکم جناب بات صاحب والیکم اسلام شاہ جی کیا آلہ ٹھیک ہے جی الحمدللہ جناب شاہ جی سوری میں انا تھوڑا کام میں بیزی ہوں تو آپ کسی اور دوست کو لے لیں میں دو منٹ بعد نہ آپ سے بات کوئی کوئی نہیں کوئی بات کوئی مسئلہ نہیں ہے بات صاحب اچھا جی بات صاحب چلے گے بیچ میں سے نویس صاحب تشریف لائے ہیں السلام علیکم جناب نویس صاحب السلام علیکم جی مائیک میوٹ ہٹائیں جی والیکم اسلام آواز آ رہی ہے جی آواز آ رہی ہے جی فرمائیے جی مفتی صاحب میں میرے بیٹے کے نام سے آئی ڈی تھی شہریار کرفزل آپ نے مجھے ابھی کہا کہ آپ قادیانی ہیں آپ ملے دوں گے الحمدللہ میں مسلمان ہوں اور میرا کوئی تنقید کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ ایک مفتی ہیں لیکن اگر آپ حرام زیادہ اور اللو کا پتھا یہ چیزیں کہتے ہیں تو میں نے وہاں نیچے لکھا کہ آپ پلیز ایسا نہ کریں کیونکہ یہ بہنیں بھی دیکھ رہی ہیں بیٹیاں بھی دیکھ رہی ہیں دوسرا آپ مجھے اگر موقع دیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ نے جو پوسٹیں بھی لگاتے ہیں اس میں اگر وہ شلوار والی پوسٹیں یا دوسری پوسٹیں یہ ہماری بہنیں بیٹیاں سب دیکھتے ہیں تو تھوڑا سا ڈیسنسی ہونی چاہیے میں بھی مرزے پہ کروڑ لانت بھیجتا ہوں ایک ہزار لانت بھیجتا ہوں آپ کے اس پرگرام میں کہہ رہا ہوں لیکن آپ بڑی علمی پہلے گفتگو کرتے تھے اب تھوڑا مزاج آپ کا سخت ہو گیا ہے اس کے لیے برا نہ مانیے گا میں آپ کا خیر خواہ ہوں میں آپ کا فین ہوں لیکن یہ چینل آپ کا پہلے سب دیکھتے تھے اب اس کے اندر یہ چیزیں اگر ہوں گی اور اگر میں کہیں غلط ہوں آپ مفتی ہیں عالم ہیں مجھے بھی درست کر دیں مجھے بھی کریک کر دیں یقین کریں میں کوئی اتراز نہیں کروں گا اور جہاں تک مرزا محمد علی کا تعلق ہے میں کوئی اس کا فین نہیں ہوں لیکن میں یہ کہوں گا آج کل کے دور میں دوہزار بیس میں آپ کو یہ چاہیے کہ آپ ان کو علمی جواب دیں کہ ہاں یہ بارہ سال پرانی کشتی کیسے نکل آئی یا زمین ساکن والی یا دوسرے آج کل کے بچے بڑے سمجھدار ہیں ہم کو ان کو جواب دینا پڑے گا ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ انفالو کر دیں آپ دے بھی سکتے ہیں مجھے پتہ آپ کا اتنا علم ہے تو آپ میری بات کا برا نہ مانیے گا میں ایک مسلمان ہوں نہ میں ملحد ہوں نہ قادیانی ہوں الحمدللہ اور ہم آپ کی بات بڑی شوق سے سنتے ہیں بس میربانی میں نے اتنا ہی کہنا بہت میربانی اب جواب بھی سنتے جائیے گا بہت شکریہ نویس صاحب آپ کا آپ کے پیار مبکہ آپ تشریف لائے اور آپ نے وضاحت کی کہ وہ جو آئی ڈی تھی وہ کسی قادیانی مرضی کی نہیں ہے بہت میربانی جہاں تک تعلق واسطہ ہے کہ انجینئر مرزا محمدلی کو بھی فالو کریں اور اس کی بھی سنیں اور اس کا بھی جواب دیں تو نویس صاحب محترم آپ دیکھیں آپ تشریف لائے ہیں نا کتنا دل گردہ آپ نے بڑا کیا کتنا جگرہ وقت نکالا آپ نے تشریف لائے بیٹھے ہیں ہمارے سامنے دیکھیں یہی یاری دوستی یہی ہوتی ہے پیار مہبر یہی ہوتا ہے بھائیوں میں یہی ہوتا ہے کہ بھائی وہ ایک دوسرے کی سنتے ہیں ہم نے سامنے آتی ہیں کھل کھلا کے بات کرتے ہیں آپ نے دیکھیں جو بھی باتیں کی بھلے میرے فیور میں کی یا میری مخالفت میں کی میں نے سبر تحمل سے سنا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ بھائی ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھیں ایک دوسرے کی سنیں سنائیں جو خدشات ہیں ان کو دور کیا جائے یہ طریقہ ہوتا ہے مرزا انجینئر جس کی آپ ابھی فرما رہے تھے اس کو جواب دیں تو بھائی اس کو ہم نے شروع دن سے اول دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سامنے آکے بات کرو ہم نے سامنے آکے بات کرو کوئی ٹائم تیہ کر لیتے ہیں ہم نے سامنے آکے بات کہ تم اپنے گھر میں بیٹھو ہم اپنے گھر میں یہاں کوئی لڑائی جگڑے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تم لوگوں کو جو ڈر رہے کہ بھائی کوئی مولوی آئیں گے میری ایک ایڈمی کے اندر مجھے آکے گولی مار دیں گے وہ وہ ڈر بھی ختم ہو جاتا ہے سوشل میڈیا پہ یہ آجاؤ کوئی اعلان کر دو کوئی موضوع کا تعیون کر لو جو تمہارے سوالات ہیں وہ پہلے ہمیں بتا دو کہ یہ یہ میرے سوالات ہیں تاکہ ہم بھی اس کے اوپر تیاری کر لیں اور اس کے اوپر بھی ڈیویٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تم سناو کچھ ہم سناتے ہیں کچھ تم سنو کچھ ہم سنتے ہیں کچھ تمہیں بولنے کا موقع ملے گا کچھ ہمیں بولنے کا موقع ملے گا یہ طریقہ علمی طریقہ یہ ہوتا ہے اب حدن دادہ کر لیں کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے ہم دیکھیں آپ کے سامنے بیٹھے ہیں وہ بندہ تو آپ کے سامنے بھی نہیں بیٹھتا یہیں سے سچائی اور جھوٹائی کا پتہ چل جائے گا کبھی آپ نے دیکھا کہ وہ عوام کے سامنے آیا ہو نہیں آئے گا کبھی بھی نہیں آئے گا یہ بادو ہمارے عزمائے ہوئے وہ یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس نیٹ نہیں ہے اس کو سٹریم یارڈ یود نہیں کرنا آتا میری آواز آ رہی ہے احمد یہ بات نہیں ہے کہ اس کے پاس سورسز نہیں ہیں سب کچھ ہے اس کو یہ پتہ ہے اصل میں اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ مولگیوں کے پاس ہر چیز کا جواب میں نے تو جھوٹ بولا ہوئے میں نے تو تصویر کا روح اور دکھایا ہے میں نے تو صحیح عدیث کو ضعیف بنا کے پیش کیا اور ضعیف کو صحیح بنا کے پیش کیا اور جو بابوں کی میں نے جو عبارتیں پیش کی تھی وہ بیچ میں سے کٹا پیٹی کر کے تو میں نے پیش کی ہوئی ہیں ان کے پاس تو جواب ہے یہ تو مجھے کٹت رہیں گے ماریں گے اتنا گسیٹیں گے زیادہ وہ اس لئے سامنے نہیں آتا اس نے کہا سلاح اسی کے اندر ہے کہ بھائی ان کے سامنے ہی نہ جاؤ اور یہ رولہ ڈال دو لوگوں کے اندر کہ مجھے امی مارتی ہے مجھے امی منا کرتی ہے مولمیوں سے مناظرہ نہیں کرتی یہ طریقہ ہے اسی چیز سے ہی آپ فیصلہ کر سکتے ہیں سمجھدار ہیں دیکھیں اپنی آواز سے بھی آپ اپنی آواز لہجے سے بھی اور آپ اپنی تصویر مبارک سے بھی مجھے لگ رہے ہیں کہ پڑے لکھے اور سمجھدار انسان ہے آپ رہی بات اب میں اپنی ذات کی طرف آتا ہوں جو میری ذات کے حوالے سے جو چیزیں تھیں اس کو میں ارض کرتا ہوں آپ نے کہا جی آپ گالیوں نے نکالتے ہیں گالی کونسی نکال لیا ہے تو اس کی مثال آپ نے دیئے ہیں اللو کا پتھا اللو کا پتھا گالی ہوتی ہے یہ گالی ہوتی ہے نہیں نبی سب ایسے نہیں ہے اس کے اوپر میں ڈیویٹ کر سکتا ہوں آپ سے گالی نے اس کو نہیں کہتا ہے گالی کی طریف کچھ ہو رہا ہے ابھی میں آپ سے گالی کی طریف ہی پوچھ رہا ہوں گالی کس کو کہتے ہیں عربی کے اندر اس کو کیا کہتے ہیں طریف لائیں وہ نہیں آئے مشکل ہو جائے گی آپ کے لئے مجھے پتا ہے کیونکہ آپ کے لفظ سے میں نے وہ جانچ پڑھ سال کر لیا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اللو کا پتھا گالی نہیں ہوتی ہاں یہ ہے کہ کسی کو تحضیر کرنے کے لیے کسی کی حتق کرنے کے لیے کسی کو گٹیا جاننے کے لیے کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس کو آپ گالی کہہ کہہ لیں تو وہ آپ کی اپنی خوشی ہے گالی کیا ہوتی ہے گالی یہ ہوتی ہے کہ بختان لگانا بختان کسی نے کہا تیری پین آگے خالی جگہ فل اندی بلینکس وہ آپ خود کر لیں آپ نے سنی ہو تیری پین اب یہ فیصلہ جائے گا کازی یہ وقت کے پاس وقت کی کازی کے پاس کازی دونوں کو طلب کرے گا جس نے گالی دی اور جس کو گالی دی جس نے گالی دی یہ کازی اس کو کہے گا کہ ثابت کر چار شریع گوال آکے کہ واقعی اس کی بیہن نے ایسے ایسے کی ہے اگر تو چار شریع گوال آکے یہ ثابت کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو تجھے جو اسی کوڑے لگے ہیں اس کو کہتے ہیں گالی یہ ہوتی ہے گالی تو کسی کو گٹیا گرداننے کے لیے کسی کو گدہ کہہ دیا بندر کہہ دیا سور کہہ دیا خنزیر کہہ دیا کسی کو لکا پٹھا کہہ دیا کسی کو وہ کہتے ہیں وہ اس طرح کے اور بھی لفظ بڑے استعمال ہوتے ہیں آپ ان سے واقفیت ہوگی آپ سنتی رہتے ہیں آپ اس کو گالی نہیں کہتے ہیں گالی کی یہ تعریف نہیں پھر اس کے اوپر بھی میں گفتگو کر سکتا ہوں کہ آیا اسلام مخالف وہ گالی جس کو جو گالی کی تعریف میں نے ابھی کی یہ گالی دے سکتی ہیں کہ نہیں یہ ایک لگ پاپی کے وہ آپ کبھی سیپرٹ آئیے گا وہ بھی اگر آپ نے جاننا ہوا نا تو پھر ہم آپ کو بتا دیں گے کیونکہ یہاں پر اگر میں اس کے دلائل دینا شروع کیے تو وہ پھر ایتھی ایسٹ ہیں عیسائی ہیں قادیانی مردائی ہیں وہ لوگ پھر اس کا نجایت فیدہ اٹھا وہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا کیا یا گالی دے سکتی ہیں یا بکہ جو گالی یہ ہے نا گالی کی جو تعریف ہے وہ ہم نے کبھی نہیں دی سمجھائی کہ نہیں سوائے ایک مقام کے اوپر وہ ایک میری ویڈیو وائرل ہوئی ہے بڑی پرانی کچھ ساتھ آٹھ سال پرانی شاید نو سال ہو گئی ہیں تو وہ پرانی ایک تھی تو اس کا میں کئی دفعہ اس کی تردید کر چکا ہوں اور اس کی وضاحت پیش کر چکا ہوں وہ اصل میں معاملہ کیا تھا کہ وہ کال کی مردائی نے اور اس نے جو لفظ بولے تھے اس کے اوپر ہم نے جو نہ پھر اپنے جذبات کا اظہار کیا وہ سامنے ہوتا تو ہم ویسے اس کو قتل کر دیتے وہ شکر کرے کہ ہم نے صرف اس کو گالی دی اس نے وہ ہماری گالی کو وائرل کر دیا یا اپنے الفاظ کو سکیپ کر دیا وہ یہ ماجرہ ہوگا سمجھے ہی کہنے تو یہ میرے مطلقہ رہی بات کہ لو جی وہ شلوار تو وہ وہ یہاں بہنے بھی ہوتی ہیں تو وہاں پردے والیاں بھی ہوتی ہیں تو کون کہتا ہے یہ پردے والیاں ادھر آئے سوشل میڈیا پر ہاں جی پردے والیاں پردہ کرے ہیں وہ کیوں آتی ہیں ادھر وہ اتنی پردے حاجن ہیں کیوں آتی ہیں یہ سوشل میڈیا یا یہ بے ہے یا ہی کا مرکز ہے اتنے پردے 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 والیاں ادھر نہیں آتی ہیں نبی صاحب ان کو گھر میں رہنا چاہیے وہ پردے میں رہے نا موبائل ہم نے ان کو یادوں میں دیئے ہوئے ہیں ہاں جی وہ جو مردی یاریاں دوست میں لگائیں فرینڈ بنائیں اپنے ہاں جی ماری بیٹیاں بچیاں جو مردی کریں تو ہماری شلوار والی ویڈیو کے اوپر جناب پردے یاد آ جاتی ہیں بیٹی ہے جی میری بیٹی ہے کھمالہ ہوئی وہ شلوار تذکرہ کیلئی وہ مردی کی کتاب کے اندر میں اس کا ٹائٹل شلوار نہیں دوں گا تو اور کیا دوں گا وہ میں ننگی ہو رہا تو مردی کازیانی کے سامنے ننگی ہو جاتی ہے وہ اپنا شلوار بھی اتار دیتی ہے تو وہ اوپر سے سب کچھ اتار دیتی ہے تو میں اس کا ٹائٹل یہ نہیں رکھوں گا میں ننگی لڑکی تو اور کیا رکھوں گا مردی ٹانک وائن پیتا ہے شراب پیتا ہے اس کا نام میں شراب نوشی نہیں رکھوں گا اور کیا رکھوں گا بتائیے آپ بتائیے آپ سمجھ دار ہے جو نام ہے مرضیت ہے واہیاتی کا نام سیکس کا نام ہے پورن کا نام ہے پورنوگرافی ہے گندی باتیں ہیں اس کے اندر تو میری ویڈیوز کے ٹائٹل وہ نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے میں آپے زمزم لکھ دوں اوپر آپے زمزم غلافے کعبہ تو آپ نے جو فرمایا جی پہلے آپ کی تقریریں اور ویڈیو بڑی سونی ہوتی تھی بڑی چیز بغان ہوتی تھی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے آپ میری دس سال پرانی بھی ویڈیو دیکھیں کہ یہی مزائی تھا مجاہدہ ختمین بہت بذلہ نہیں کرتا اس کے اندر لچک نہیں آتی اتار چڑھا ہوں نہیں آتا وہ یکسہ رہتا ہے تو غلط فہمی ہوئی ہے آپ کو آپ نے پتہ نہیں کونسی میری ویڈیو دیکھ لیں گا جی وہ تو بڑی پاک صاحب ہوتی تھی آبے زمزم سے دلی ہوتی تھی یہ شروع سے میں مرزید کا گندی پیش کر کھا رہا ہوں یہی بات ہے یہی مزاج یہی طریقہ جو ہوں میں تو سب کے سامنے ہو کھلی کتاب کی طرح کوئی دوکہ شپے نہیں سب کے سامنے ہو سمجھائی کہ نہیں نویس صاحب بہت شکریہ جنبہ اور کچھ آپ فرمانا چاہیں گے جی مفتی صاحب میں یہ فرمانا چاہوں گا کہ آپ کا شکریہ آپ نے وضاحت کی لیکن بارحال یہ جو سوشل میڈیا ہے اگر آپ برا نہ مانے یہ خباست نہیں ہے اس کے اوپر آج کل بچے تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں کوئی بری چیز دیکھنا چاہے تو وہ بری بھی دیکھ سکتا ہے آپ کی بات درست ہے لیکن صرف خباست نہیں ہوتی میرا اختلاف ہے علمی اختلاف ہے ایک بات یہ ہو گئی دوسری بات آپ نے کہا اللہ کا پتھا نہیں ہے آپ نے ابھی اسی سٹریم میں حرام زیادہ یا حرامی کا لفظ بھی استعمال کیا ہے ٹھیک ہے یہی رکھیں یہی رکھیں یہی رکھیں یہی وہ کس تناظر کے اندر یہ لفظ بولا ہے یہ سارے لوگ ویڈیو دیکھ لیں گے وہ دیکھ لیں گے آپ کنیشنل ہیں میں نے کہا اس کو لوگ کہتے ہیں مختلف ناموں سے تبیر دیتے ہیں جون تھا بھی نام رکھ لیں وہ یہ کہا ہے میں میں نے کہا بگا نہیں دیئی ہے ایسے تو نہ کریں ایڈریکٹ کہہ دیا کہ تم حرام زیادہ ہو حرامی ہو تم میں نے کہا لوگ کہتے ہیں وہ مختلف ناموں سے پکارتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ یہ بیعدب ہے یہ نافرمان ہے یہ والدین کا نافرمان ہے میں یہ کہہ رہا ہوں میں مثال دے رہا تھا اب سیاکور سباق سے ہٹا کے آپ نے میرے اوپر ایک لیبل چسمہ کر دیا ایسے دولا کریا یہ میرے ساتھ یہ ہوتا ہے میرے ساتھ یہ ہی ہوتا ہے یہ تو اتفاق کا نام سامنے موجود ہیں تو یہ وضاحت مجھے کرنے کا موقع میرے وہ میری ویڈیوز کے اندر اقباد کچھ ہو رہا ہے وہ سیاک سباق کچھ ہو رہا ہے وہ کسی اور تناظر میں کہی گئی وہ بیج میں سے بے ایک لیا کہی یہ دیکھو جی 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 میں یہ کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے آپ نے وضاحت کر دی اور آپ نے جو باتیں کی ہیں اس میں ساری باتیں غلط نہیں ہیں آپ کی باتیں کافی ٹھیک ہیں ہم کوشش کریں گے کہ مزید اپنے آپ کو درست کریں اور آپ بھی کوشش کریں گے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بہت پردوں میں ہوتی ہیں وہ سوشل میڈیا نہ دیکھیں تو اس کا مطلب ٹھیک ہے کہ ہم آج کل تو ایک سوشل میڈیا ہی ہے جس سے بچوں کو کادیانی اور یہ ساری چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں اس کا دینے کا طریقہ بھی ہے یہ تفل تسلیمہ نہیں میرے بھائی اتنے لیبرلز نہ ہو جائیں اتنے زاد خیال نہ ہو جائیں اتنے میرے بھائی میرے بابا جی بابا جی اتنے زاد خیال نہ ہو جائیں کہ اپنی قوم کو بچیوں کو آپ یہ تفل تسلیمہ بیٹا چکو جا چکو جا میری منی یہاں بڑے دین کے کام ہوتے ہیں بڑا دین کے کام ہوتے ہیں سوشل میڈیا یوت کر لیا کر نہ دے بچوں کے اتنی شے کیا کر رہے ہیں آپ یہ خطرناک ہے یہ بہت خطرناک ہے میں بابا جی میں سوشل میڈیا کا بابا ہوں ہاں جی یہ سب آپ لوگ سارے میرے بچے ہیں یہ تو میں پارٹاک کے دور کہوں یہ یوٹیوب ابھی نہیں آئی تھی مارکیٹ کے اندر آیا ہی نہیں تھا گوگل نہیں آئی تھی ہم اس وقت کی ہیں وہ یاہو کے زمانے کے اندر وہ انیس سو چھینویں ستانویں تھانویں نڑے 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 سو ہم جی اس کی باتیں میں کر رہا ہوں بہت کچھ دیکھا ہے ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے اسی سوشل میڈیا کے اوپر مجھے تلہیم لینے کے لیے آئی چینا تو یہاں بڑے بڑے ڈرمیں ہوئیں بڑا کچھ ہوئے بڑے بڑے کیسی سامنے آئے اتنے پردے پردے پردہ کرو نہ گھر میں رہو نہ کرو کہ کس نے کا یوت کرو کیوں کرتے ہیں تلہیم ہوتی ہے تلہیم گھروں میں جا کے لو بڑے ڈرمیں ہو رہے ہیں کیا کرتے ہیں بڑا کچھ ہو رہے اتنی شیئر نہیں دیں گے ہم اپنی عوام کو نہیں شیئر دیں گے اس میں تلہیم بھی تو ہوتی ہے کہاں تلہیم ہوتی ہے تلہیم تو وہ اتنی سی ہوتی ہے تو جو اتنا گند ہے وہ کدھر جائے گا یہاں پہ وہ فیس بک کو دے لیں اس میں تو ہوتا ہی وہ فرنڈ فرنڈ کیا دیار کیا آپ یہ کہیں گے کہ میری لڑکی جو ہے نا کیا اس کا نام ہے میں آپ کو نہیں کہتا سب کو کہتا کہ مطلب یہ میری بیٹی ہے کہ یہ فیس بک کے اوپر ہے اس کے پانچ ہزار فرنڈ ہیں یار ہیں یار ایک وقت تھا ہم بچمن میں ہوتے چھوٹے چھوٹے وہ سنا کرتے تھے شرم ہو یا آتی کہ وہ افناہ عورت کے یار ہیں وہ یار ہیں اس کے اس کو کنجری سمجھتے تھے لوگ اچھا نہیں سمجھتے فرنڈ بنے ہو گئے یار بنے ہو گئے مبارا روکیں گے ہم ان کو روکیں گے سمجھے ہی کہ نہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ ہاں اس کا دوسرا پہلو بھی میں یہیں اس کی وضاحت کروں اب یہ ہے کہ لوہا لوہے کو کٹتے ہیں ذاتی طور پر میں تصویر کا قائل نہیں ہوں ویڈیو کا قائل نہیں ہوں یہ بھی یہ ہے میں اس کا قائل نہیں ہوں میں اس کو بہت بورا سمجھتا کہ میں ویڈیو بناوں ویڈیو اور تصویر بناوں اس کا میں مخالف ہوں لیکن دور ایسا ہے کہ لوہا لوہے کو کٹتا ہے ہمیں کچھ معاملات کی وجہ سے پھر آنا پڑا تصویر کے روپ میں بھی آنا پڑا ویڈیو کے روپ میں آنا پڑا کام کی ضرورت ہے یار وہ ایک شریعت کا قائدہ کلی ہے کہ یہ میں دوسرا روح بتا کہ جب دو ادھر آ جائیں ایک ادھر بڑھاؤ ایک چھوٹا ہو تو ان میں سے اختیار کرنے کا تمہیں کہا جائے تو پھر چھوٹے کو اختیار کر لو بڑے کو چھوٹا ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر یہ انگلی نانا کٹوائی تو پورا بازو کٹنا پڑے گا تو پھر انگلی کٹوانے کے اوپر جو ہے نا وہ پھر گزارہ کر لو تو تاکہ تمہارا بازو باجی دو گناہ ہیں ایک چھوٹا گناہ ایک بڑا گناہ تو ان میں سے اگر تم نے تخصیص کرنی ہے کہ کس کو کروں تو پھر وقتی طور پر چھوٹے کو قبول کر لو بڑے کو پھر چھوٹ تو یہ شریعت کے کچھ قائدے کلیے تو پھر ان وجوہات کی وجہ سے اگر کچھ ہماری عالمہ اور فاضلہ خواتین ہیں ہیں وہ عالمہ فاضلہ وہ سوشل میڈیا کا رستہ اختیار کرتی ہیں تو وہ کر سکتی ہیں ہاں پردے کے اندر رہ کے اور اس طریقے سے اگر وہ کام کر رہی ہیں دین کا کام کر رہی ہیں وہ خود چونکہ خود عالمہ فاضل ہیں وہ خود ان مسائل کو بڑے اچھ طریقے سے جانتی ہیں تو ٹھیک ہے ان کے لئے کے پھر بھی کچھ اجازت ہے نکل سکتی ہے کچھ پہلو نکل سکتی ہے لیکن ایک غیرے عالم ہے ایک بچی ہے ایک وہ اس کو پتہ ہی نہیں بچاری کچھ پتہ ہی نہیں ہے اس کے ہاتھ کے اندر ہمیں یہ چیزیں دے دیں گے پڑی دور نکل جائے گی وہ بچاری بہت دور نکل جائے گی وہ پتہ ہی نہیں ہوگا اب آج ہی سوئے ہوں گے دوسرے کمرے میں وہ اپنے کمرے میں پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہوگی بڑے معاملات ہیں تو اتنا نہیں ہم رسائن کے لئے ہم وار کریں گے کہ آج ہو جی آج ہو سارے دین لیا جا رہا ہے تو یہ ہم اتنی شہر نہیں دیں معذرت کے ساتھ اچھا نویس صاحب بہت شکریہ جناب بہت شکریہ اور وقت بھی یار ہو گیا احمد رضا خان صاحب سے میں معذرت چاہتا ہوں آپ کو وقت نہیں دیا ابھی ہم لائیو سٹیمنگ اپنی ختم کریں گے اور آپ لوگ اپنے اپنے وقت کے مطابق اپنے اپنے وہ نماز پڑھیں اثر کی اور جو وقت ہے تو آج کی جو گفت کو ہی اللہ پاک سے ہم معذرت کرتے ہیں کوئی غلطی ہوئی کوئی قطاعی ہوئی کوئی اس قسم کی بات ہو گئی تو گناہ کو ہم اپنی طرح منصوب کرتے ہیں یہ ہماری قطاعی ہے اور نیکی کو ہم اللہ پاک کی طرح منصوب کرتے ہیں یہ اللہ پاک کا انعام اور اکرام ہے اللہ پاک نے میرے پانی فرمائی ہم سے نیکی کروالی تو اسی انہی الفاظ کے ساتھ ہم آپ سے اجازہ چاہتے ہیں ہمارا مجلع الخاتم آ رہا ہے بڑی دوندام سے اس کے اندر بھی آپ جناب اس کو پڑھیں مطالع کریں اور ہمارے جتنی بھی اکٹیوٹیز ہیں ختمل بھوت فرم کی آپ اس کے ساتھ قدمے درمے سخنے آپ رہیں اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامیوں ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ